تُو کیا ہے؟ تم ہی کہو کہ یہ انداز مبتگو کیا ہے؟ تو میں نے دیکھی یہ زمین سے استفادت کیا ہے اس بہی سی میٹر میں میں نے کچھ لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ پھر بھی ٹھیک تھا کہنا تیرا کہ تُو کیا ہے؟ وہ پھر بھی ٹھیک تھا کہنا تیرا کہ تُو کیا ہے؟ مگر یہ سامنے آتے ہی آپ تُو کیا ہے؟ ہمارے میں نوڑی عزت ہے بھائی وہ پھر بھی ٹھیک تھا کہنا تیرا کہ تُو کیا ہے؟ یہ مائک باربار نیچے کیوں جلے جائے؟ وہ پھر بھی ٹھیک تھا کہنا تیرا کہ تُو کیا ہے؟ مگر یہ سامنے آتے ہی آپ تُو کیا ہے؟ جو مانگا فرض تو چھڑوائی ہم پہ کتوں کو جو مانگا فرض تو چھڑوائی ہم پہ کتوں کو نہیں ہے تیری شرارت پھر یہ چھو کیا ہے؟ چھوکا بڑا مشکل خافیاں یہاں پہ آیا ہے نہیں یہ تیری شرارت تو پھر یہ چھوکیا ہے اور کرو جو عشق تو اس کے بھی ہیں حصول بیاں کھڑے کھڑے ہی یہ سڑکوں پہ کو بگو کیا ہے کھڑے کھڑے ہی یہ سڑکوں پہ کو بگو کیا ہے اور ایک آج شیر چھوڑا لو تو کوئی بات نہیں ایک آج شیر چھوڑا لو تو کوئی بات نہیں ہر ایک شیر غزم کا ہے ہو بہو کیا ہے ایک آج شیر چھوڑا لو تو کوئی بات نہیں ہر ایک شیر غزم کا ہے ہو بہو کیا ہے اور یہ دو شیر ملادت برمائیں کہ اتراتہ پھر رہا ہے وہ لخلی سنت کے ساتھ خلی سنت کے ساتھ سنت اتنی اردو تو آتی ہے آج کل کے مشاہدہ میں جا رہے ہیں سنت کے معنی ہے سرٹیفیکٹ ایک ساتھ چھوڑے سرٹیفیکٹ لے کے ٹیل رہے تھے تو ان کی بیوی پوچھے کہ حضرت یہ کیا ہے مہرہ سرٹیفیکٹ نہیں دیکھے زندگی میں تو انہوں نے میں نے سرٹیفیکٹ تو دیکھا ایکسپائری ریٹ دیکھ رہو بہت اچھے بہت اتراتہ پھر رہا ہے وہ نقلی سنت کے ساتھ اتراتہ پھر رہا ہے وہ نقلی سنت کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہا ہے وہ اس کی مدد کے ساتھ یہ حیرت کی بات اتراتہ پھر رہا ہے وہ نقلی سنت کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہا ہے وہ اس کی مدد کے ساتھ اور کتنا تھا ہم سے عشق انہیں تب پتا چلا جب ہو گئی فرار وہ عبدال سمت کے ساتھ کتنا تھا ہم سے عشق انہیں تب پتا چلا جب ہو گئی فرار وہ عبدال سمت کے ساتھ اور ایک دو تین شید ہوگی دکنی لہنے میں میں سنا رہا ہوں کہ شید تو پرانے ہیں لیکن آپ کو مدہ دیں گے کہ عزت اپنی بیج کو میں نوکری تو نہیں کرا عزت اپنی بیج کو میں نوکری تو نہیں کرا بھکا رہے کو جیلیا چمچا گری تو نہیں کرا عزت اپنی بیج کو میں نوکری تو نہیں کرا بھکا رہے کو جیلیا چمچا گری تو نہیں کرا اور سم منا کو ایک دم تلاب دے دالا مگر اتیر کی بات کو انہیں کھرکری تو نہیں کرا اپنی بیج کو میں نوکری تو نہیں کرا اور شید اچھے تھے تو لوگا سن کو خود واوا کریں گے داد لینے میں کبھی دادا گری تو نہیں کرا اور خوب پندیرے میں گزارا زندگی ساری اثر خرب پڑوسی کا جلا کو روشنی تنے گیے خوب پندیرے میں گزارا زندگی ساری اثر خرب پڑوسی کا جلا کو روشنی تو نہیں کرا اور سب ملا کوئی اگر دم تلاب دے دالا مگر اتیر کی بات کو میں کتیری تو نہیں کرا تو ہمارے تمگین بھائی 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 کیا غلط چیزیں سکھا رہے لوگوں کو تلاب دینا کرنا بہت غلط بات ہے کوئی اچھے چیزیں سکھاؤ تو میرے جہر میں آیا ایک دو اچھے اشار بھی لکھے رکھا وہ بھی سمولی جو مراہدہ فرمائے کہ دل کا رشتہ میں اس سے توڑا کیا دل کا رشتہ میں اس سے توڑا کیا کتے جھگڑے کریں میں چھوڑا کیا دل کا رشتہ میں اس سے توڑا 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 کیا کتے جھگڑے کریں میں چھوڑا کیا دل کا رشتہ میں اس سے توڑا کیا دونوں آشک مگر تلپ رو مائچ دیکھیں دل کا رشتہ میں اس سے دوڑا کیا اتنے دھگڑے کری میں چھوڑا کیا دونوں آشک مگر تلپ رو مائچ ان کی پھنسی ہے میرا پھوڑا کیا دیکھیں ایسے گیسے خابیہ بیماریوں کے اس کے سارے خابیہ لاراؤں میں اس میں سے عورتوں کا جو ہے ماں بھی چاہتے ہیں یہاں کا خواتین بیٹے بھی ہیں ان کے بارے میں لے گول ہوئے ہیں آپ نے باقشی بہت خدرنات لگ دیں دیکھیں پورا پورا ماملہ لڑائی جھگڑا ختم ہونے کے بعد بھی اپنی اناک اس طرح خواتین تائم رکھتی ہیں ایک مہترمہ آپ نے شوہر کو پورا جھگڑا ہونے کے بعد بولے بات چیت بند ہو گئی تھی پوری یہ صبح میرے ساتھ کی حواس پر ہے پورا ہونے کے بعد آخر میں بولے دیکھو بے ایک ہی طریقہ ہے آپ کی میری صلاح ہو نہیں تھا آپ سوری بندوں میں مارک کر دیتی ہوں ہمارا 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 ان سے ملنے جب دے دل میں شباہ پہلے سے تھا ان کا ایک عاشق وہاں بیٹھا ہوا پہلے سے تھا حدیب کا مذہب ہے کہ ان سے ملنے ان سے ملنے جب دے دل میں شباہ پہلے سے تھا ان کا ایک عاشق وہاں بیٹھا ہوا پہلے سے تھا مندل بھائی شیل سلیئے کہ آپ اس میں گر پڑے ہیں تو خطا ہے آپ کی آپ اس میں گر پڑے ہیں تو خطا ہے آپ کی ان کے گھر کے راستے میں وہ گڑھا پہلے سے تھا آپ اس میں گر پڑے ہیں تو خطا ہے آپ کی آپ اس میں گر پڑے ہیں تو خطا ہے آپ کی ان کے گھر کے راستے میں وہ گڑھا پہلے سے تھا اور ان کے گھر کے راستے میں وہ گڑھا پہلے سے تھا آج اوہ مہنکے گئی ہیں تو پکاتا ہوں مگر میرے اندر اس طرح کا حوصلہ پہلے سے تھا میرے اندر اس طرح کا حوصلہ پہلے سے تھا اور یہ اس شیر میں ایک اشارہ بھی ہے حادات کے پیشے نظر ایک اشارہ ہے منگور ہوں میں یہ شیر ہے بڑا خوبصورت شیر ہے ملاحظہ فرمائے کہ میرے اندر اس طرح کا حوصلہ پہلے سے تھا آپ چنکر لائے ہیں اس کو تو وہ نیتہ بنا آپ چنکر لائے ہیں اس کو تو وہ نیتہ بنا بنا وہ قاتل لوٹیرا دو گلا پہلے سے تھا آپ چنکر لائے ہیں اس کو تو وہ نیتہ بنا آپ چنکر لائے ہیں اس کو تو وہ نیتہ بنا برنا وہ خاتل لوٹیرا دو گلا پہلے سے تھا اور یہ شیر دیکھیں اس کے بعد تھوڑا ہلکا بھی کر دیں تو میں آپ کو آپ چنکر لائے ہیں اس کو تو وہ نیتہ بنا برنا وہ خاتل لوٹیرا دو گلا پہلے سے تھا کہہ رہے ہیں آج کل اچھی نہیں لپسٹکیں کہہ رہے ہیں آج کل اچھی نہیں لپسٹکیں یعنی حضرت کی زبان پر زائلہ پہلے سے دیکھیں یہ گبارہ یہ کلر پہ دوسرا کلر نہیں لگا لے کہہ رہے ہیں آج کل اچھی نہیں لگا اس کل اچھی نہیں لپسٹکیں یعنی حضرت کی زواب پر دائے پہلے سے تھا یہ حضرت بھولے تو پہ نہیں آپ سمجھ گئے ہونے بزرگوں سے بزرگوں سے بزراز کے ساتھ بہت اچھے کلام سنا رہا ہے بہت اچھے حصف بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے حصف بہت اچھے حصف poi میں فرما رہا ہے میں سننے سکا بہت اچھے حصف اچھا بیャل جو ہے بذروب کی جب بات دیکھ لیا تو ایک بذروب جو ہے دیکھیں کیسے مضا فیضہ ہوتا ہے بذروب جو ہے دعوت میں ٹیبل پر بیٹھے وے ۚ ہلی پر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مرک کی ٹانگیں وغیرہ لاکھے کھالے میں رکھ دیئے دعوت میں اور ساتھ میں کچھ نوجوان بھرکے بھی بیٹھے رہے ہیں تو یہ حضرت کیا کیے وہی حضرت ہے لپسٹک والے تھے وہ حضرت کیا کیے وہ تھالے کو گول پھڑاتے ہوئے اپنی طرف کر لیے تو وہ نوجوان آن جو بیٹھے تھے بولے کہ حضرت ہم بھی دعوت میں ہے ہم کو بھی کھانے چھے تو حضرت پریشان ہوں کے بھلے میں بیٹھا وہ مرک کی ٹانگیں خبلے کو ہو گئے تو پڑھتا لیا آج 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 دل میرا کھو گیا ہے دل میرا کھو گیا ہے بھیجا کدر گیا کی دل میرا کھو گیا ہے بھیجا کدر گیا کی آشک بنو میں جب سے کیا کیا کدر گیا کی دل میرا کھو گیا ہے بھیجا کدر گیا کی آشک بنو میں جب سے کیا کیا کدر گیا کی مسواق جانی مازاں ٹوپی وزو کے لوٹے پرانوائی مسواق جانی مازاں ٹوپی وزو کے لوٹے ہر چیز ہے جگہ پہ جوتہ کدھر گیا ہے مسواق جانی مازاں ٹوپی وزو کے لوٹے ہر چیز ہے جگہ پہ جوتہ کدھر گیا ہے اور یہ شیئر بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے فن میں ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے پن میں پیشنٹ تو سامنے چھے گردہ کی چل گیا ہے ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے پن میں پیشنٹ تو سامنے چھے گردہ کی رہا ہے بیچ بیچ میں میرا دماغ کمپیٹر کے ویسا چلتے رہتا تھا کچھ نہ بہت یاد آتے رہتا ڈاکٹر صاحب سرجن تھے آپریشن ٹھیٹر میں پیشنٹ کو لٹا دیئے اور بڑا پھولوں کا ہار لانکھ سرانے ٹاکڑ دیئے اوپر لگا لیا تو پیشنٹ پریشان ہو گا دیکھیں آپریشن ٹھیٹر میں پھولوں کا ہار بھلا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے تو بھلے بابو سیدھی سی بات ہے کہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو میرا نہیں تو تیرا ہو گیا ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے پھن میں پیشنٹ تو سامنی چھے گردہ کدر گیا کی اور کتے کھروں کو پھر کو مرشد جمع کرے تھے ڈالہ تو ابھی ونچ ہے چندہ کدر گیا کی اور جز دن سے گلی گلی گانگی گری شروع ہو گی جز دن سے گلی گلی گانگی گری شروع ہو گی چورتے کو کھڑا سو پھتلا کدر گیا کی اور دولے کے پاس کھڑ کو پیسوں کی بات کر رہی دولے کے پاس کھڑ کو پیسوں کی بات کر رہی سنکو خبر کی خیمت مردہ کدر گیا کی اور اس کا آخری شہر ہے کہ رستے پر جو بھی چل رہاں کان کان کی لے کو جا رہا ہے جاتا سو اس کے گھر کو رستہ کی رہا ہے ہمارے باپ جانا ہے یہ بڑی مبارک بات سردار حضر صاحب کے لیے بھی ہے اور ہیدراباد اور آپ کے اس پورے علاقے کے لیے جو اردو کا ایک دھورا ایک محل ہے میں سمجھتا ہوں اس کی تربیت جہاں سے جانتے ہوئی ہے وہ گھر محفوظ ہے اور انشاءاللہ ایسا یہ محفوظ رہے گا ایک بات چاہتا ہوں سردار حضر صاحب کے لیے آپ نے سردار حضر صاحب کے لیے ہمارے جو یہ مشہرہ ہیں آج کا مجھے اس شخصیت سے معنون ہے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دکھنی شاید تھے سلیمان خطیب صاحب دکھنی شاید تھے ضرور تھے اور بہت اندہ اور آلہ شاید تھے دکھنی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اردو کے شاید نہیں ہے اب جو بات نکلئے تو بات میں انہوں نے کہنا پڑ رہی ہے بات سینے کا تاغ ہوتی ہے اب اس میں بتائیں کہ ہمارے لفظ آئے گا میں آپ کو تین چار شیئر سنا رہا بات سینے کا تاغ ہوتی ہے بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے بات سینے کا تاغ ہوتی ہے بات پھولوں کا باب ہوتی ہے بات خیر و سواب ہوتی ہے بات قہر و عذاب ہوتی ہے بات ہیرہ ہے بات موتی ہے بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے ایک لفظ کو جو صرف بات ہے اس ایک لفظ کی تشریف کچھ صورت انداز میں کتنے محصب انداز میں کتنے پیارے انداز میں کی گئے اور صرف اور صرف پردی اگر میں میرے کچھ احباب کچھ دوست اس غلط امی کا شکار ہے کہ سلمان خطیم صرف تقلی زبان کے شائد تو میں اتنا ہی ارز کروں کہ وہ پہلے کیوڑے کا بل پوری طرح ملاحظر فرمائے جو مہک رہا ہے وہ کی اردو کی شائری سے اور دکھنی کی شائری سے اس کے بعد تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے سلیقے کی شائری جو آج ہو رہی ہے جیسے ساتھا رسل رکھنے میں تھا انہوں نے اس شائری کو بہت پہلے اردو میں بھی اور دکھنی میں بھی اتنا برخواد سے سن اٹھنٹر میں اتخال ہوئے ہیں وہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ بہت بہت کم بھی میں مشہرے سے میں نے شاہرے سے ان کے ساتھ پڑھیں اور ان کی بڑی عزت تھی ہیدراباد کے کاملے خاصتہ اس میں مجھے یاد آتا ہے جو مشہرے بھارتے ہیں بارہ رہاں کو یاد کرتے رہیں گے ان کے شائری کے حوالے سمجھ شخصیت کے حوالے لیکن بات تو آگے بڑھنا ہے اور بات کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے کہ بات کی جائے سے وہ لوگوں کی بھی جو اردو کے لیے جیتے ہیں اردو کے لیے صرف سانس لیتے ہیں اور اردو کی محبت میں سرشاہ ہے تو بات یہ بھی آتا ہے کہ اردو جہاں وہ صرف مسلمان کی زبانہ ہے نہیں ایسا تو نہیں اصلہ ہم نے کیا کیا کہ تاریخ کو پڑھائی نہیں اور جو ہوں میں آیا مجھے میں شروع کروی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ایک نام ہے ایک ایسا نام ایک ایسے صحیح خانوادے کا نام ہے ایک ایسے شخص کا نام ہے جس کے بزرگوں نے ہمیشہ بہت سلمیداری کی پوسٹ پر کام کیا جن پر اعتبار اعتماد حکومہِ بھکت نے بھی کیا اور آج بھی ان کی جو جہانت ہے ان جمعبندی ہے جس فیلڈ میں نکل جاتے ہیں اس میں نمائیت آفر اپنا نام روشن کر لیتے ہیں اور اپنا نام روشن کر لیتے ہیں ہمارے اس خوبصورت سے اس ٹیج پر صورت آلوک شریع واسطہ موجود ہے کعاواز ہے کعاواز ہے کعاواز ہے کعاواز ہے موسیقی موسیقی آلوک شریع واسطہ کی زبان قردو ہے نہ صرف قردو کو یہ جیتے ہیں بلکہ تہذیبی طور پر عمل کر کے بتاتے ہیں یہ ہے روزہ خاص رشتہ آلوک شریع واسطہ سے اور ہمارا آلوک شریع واسطہ سے اور ہمارا آلوک شریع واسطہ سے کفوال کرنے زیادیوں کے ساتھ یہ یوٹیوب کا ایک ساتھ مائل پر آئے ہیں شنابہ روشن کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ تاہیر بھائی خواجہ بندہ نواز کے سودہ راست کا یہ ممتدس آفتان ایسی خوبصورت سماتیں اور بڑے بھائی سارا بدن عجیب سی خوشبو سے بھر گیا شاید تیرا خیال حدوں سے گزر گیا سارا بدن عجیب سی خوشبو سے بھر گیا شاید تیرا خیال حدوں سے گزر گیا اردو کے اس خلوس کو ہم دھونڈتے کہا اردو کے اس خلوس کو ہم دھونڈتے کہا اچھا ہوا یہ خود ہی لگو میں اتر گیا اردو کے اس خلوس کو ہم دھونڈتے کہا اچھا ہوا یہ خود ہی لگو میں اتر گیا بات کرو تو لفظوں سے بھی خوشبو آتی ہے لگتا ہے اس لوکی کو بھی اردو آتی ہے لگتا ہے اس لوکی کو بھی اردو آتی ہے ہم نے بھی تو دل جیتے ہیں میٹھے لفظوں سے بڑے بھائی تاہر فراہ صاحب نے جس بائک گراؤنڈ کا ذکر کیا بہت معذرت کے ساتھ بات کرو بات کرو تو لفظوں سے بھی خوشبو آتی ہے لگتا ہے اس لڑکی کو بھی اُٹھو آتی ہے ہم نے بھی تو دل جیتے ہیں میٹھے لفظوں سے ہم کائستوں کو بھی تھوڑی اُٹھو آتی ہے ہم نے بھی تو دل جیتے ہیں میٹھے لفظوں سے ہم کائستوں کو بھی تھوڑی اُٹھو آتی ہے پیچھے تھوڑی نہیں آتی جناب بھوگ آتی ہے اور اس کی جو ہے اترین مثال ہے رکھپت ساہر فراہ بھوڑک پوری جن کے نام کے بغیرے آدھا بھی آلیا ہمارا مکمل نہیں ہوتا اب وہ بھی تو قائست نہیں میرے خیال چاہتے ہیں مشاہرے کے آغاز سے پہلے ہائی فرحان داستی کا استقبال ہوا اور انہوں نے بزرگوں کا ذمہ کیا یہ مشاہرہ بھی انہی کو سلام کی طرح ہے ایک مطلع اپنا نظر کر رہا ہوں ازگیا ہے کہ اثر آجا بھائی آپ کی نظر ہے اثر بزرگوں کی نعمتوں کا ہمارے اندر سے جھاپتا ہے اثر بزرگوں کی نعمتوں کا ہمارے اندر سے جھاپتا ہے پرانی ندیوں کا میٹھا پانی نئے سمندر سے جھاپتا ہے پرانی ندیوں کا میٹھا پانی نئے سمندر سے جھاپتا ہے یہ بزرگچن اشار اور سمان فرمائیں دھڑکتے سانس دیتے رکھتے چلتے میں نے دیکھا ہے یہ ابی کی طرف سے اور خالہ بھائی کی طرف سے خالہ صاحب کو یاد کرتے ہوئے مشاعرہ ہونا ہے یہ غزل والد کے حوالے سے گئے ایک ایک شیر پر آپ کی توجہ میرے لئے دعاوں کھڑتے سانس لیتے رکھتے چلتے میں نے دیکھا ہے ہوئی تو ہے جسے اپنے میں پلتے میں نے دیکھا ہے دھوٹے سانس لیتے رکھتے چلتے میں نے دیکھا ہے ہوئی تو ہے جسے اپنے میں پلتے میں نے دیکھا ہے تمہارے خون سے میری رگوں میں خواب روشن ہے تمہارے خون سے میری رگوں میں خواب روشن ہے میں تمہاری عادتوں میں خود کو ڈھلتے میں نے دکھایا مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں شائد ہی سنانے آیا ہوں اس لیے میں مشاہرہ نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو ہم مشاہروں پر نہیں سناتے تو مجھے یہاں ہی انہیں کہ میرا استقلال یوں کی طرح کھڑتے ساس لیتے رکھتے چلتے میں نے دیکھا ہے کوئی تو ہے جسے اپنے میں پلتے میں نے دیکھا ہے تمہارے خون سے میری رگوں میں خواب روشن ہے تمہاری عادتوں میں خود کو ڈھلتے میں نے دیکھا ہے اور آپ عزیم و شان شخصیت اور یشیر سمات فرمائے تمہارا عزیم ہے جو ہاں میں آواز دیتا ہے تمہارا عزیم ہے جو خواب میں آواز دیتا ہے خود اپنے آپ کو نیدوں میں چلتے میں نے دیکھا ہے تمہارا عزیم ہے جو خواب میں آواز دیتا ہے تمہارا عزیم ہے جو خواب میں آواز دیتا ہے خود اپنے آپ کو نیدوں میں چلتے میں نے دیکھا ہے میری واحد رشتہ بوتا ہے باپ کا اور بیٹے کا جہاں جتنی باتیں گھتی ہیں سمان کو آنکھوں میں شیر سمات فرمائے تمہارے خون سے میری رنگوں میں خواب روشن ہیں تمہاری یادتوں میں خود کو ڈھلتے میں نے دیکھا ہے میری خاموشیوں میں تیرتی ہیں تیری آواز ہیں میری خاموشیوں میں تیرتی ہیں تیری آواز ہیں تیرے سینے میں اپنا دل مچلتے میں نے دیکھا ہے میری خاموشیوں میں تیرتی ہیں تیری آواز ہیں تیرے سینے میں اپنا دل مچلتے میں نے دیکھا ہے اور یہ غزل کا شیر ہے آپ کی دعائیں میں جائیں کچھ شیر واقع ہے مجھے معلوم ہے ان کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں سفر کی مشکلوں کو ہاتھ منٹے میں نے رکھا ہے مجھے معلوم ہے ان کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں ہماری پوری کرتون تحصیب کے روشن مینار پروفیسر بسیم بریلی صاحب کی دعائیں میں جائیں جیسا دیدی نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا آورڈ ملی گیا ہے مجھے معلوم ہے ان کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں سفر کی مشکلوں کو ہاتھ منٹے میں نے دکھا ہے یہ بڑا محبت کا سلسلہ ہے کہ خواجہ خطیب صاحب جب ہم جشن اردو دبائی میں کرتے ہیں تو امریکہ سے دبائی آتے ہیں اور جب خواجہ خطیب صاحب یہاں گلبرگاہ میں مشاعرہ کرتے ہیں تو سید فرحان بازتی دبائی سے گلبرگاہ میں بچہ جو ہے اپنے دونوں بھائیوں کی نظر کرتا ہوں سنجھے ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے گا ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے گا دلوں کو جیتنے آئے تھے خود کو ہار چلے ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے دلوں کو جیتنے آئے تھے خود کو ہار چلے اور یہ شیر کہ یہ جسم کیا ہے کہ گلبرگاہ کی نظر کر کے جا رہا ہوں آپ کے دعائیں دیتی ہیں میرے بڑے کرم فرما میرے والد کی طرح پروفیسر بسین بریلی صاحب کی باروں بار دعائیں اس پر ملی میں اس شیر آپ کی رزیدہ ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے دلوں کو جیتنے آئے تھے خود کو ہار چلے یہ جسم کیا ہے کوئی ایک پیرہن ادھار کا ہے یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہیں سمحار کے پینا یہیں ادھار چلے ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے دلوں کو جیتنے آئے کر خود کو ہار چلے آپ نے اتنا کانفرنس دے لیا ہے کہ آپ نے ایکنے کی ضرورت نہیں ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے دلوں کو جیتنے آئے کر خود کو ہار چلے یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہیں سمحار کے پینا یہیں ہر ایک آر چلے اور یہ شیئر پھر آپ سب کے موشلت سماتوں کی نظر اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے خاجہ بھائی کو اگلے برس میں کہنا ہے کہ آلو کو بلانی جی چلے چلے اگر نواز لاکھا ہے تو یوں نواز مجھے کہ میکنے بات بار بار چلے یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں امریکہ میں رہتے ہیں لیکن یہ کتنی عدوی خطبات ہیں وہ اپنی جوہوں میں ہوگی ہیں شیر سماکتا یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مصروف ہم بہت ہیں بگر یہ خواہ نہیں یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مصروف ہم بہت ہیں بگر بے خبر نہیں ہم آپ کے اشارے پہ گھر بار چھوڑ دیں ہم نوجوان دوست اگر بیٹھیں ہم آپ کے اشارے پہ گھر بار چھوڑ دیں دیوانے ہیں ضرور مگر اس قدر نہیں دیوانے ہیں ضرور مگر اس قدر نہیں شیدیوں کہا ہے کہ اب تو خود اپنے خون نے بھی ساف کہے دیا اب تو خود اپنے خون نے بھی ساف کہہ دیا میں آپ کا رہوں گا مگر عمر بھر نہیں اب تو خود اپنے خون نے بھی ساف کہہ دیا میں آپ کا رہوں گا مگر عمر بھر نہیں اب میں یہاں آیا ہوں دلی سے آیا ہوں اور ایک خادم کی طرح جاتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء کی طرح پاس ہی حضرت امیر خسرو آرام فرما ہے اور ایک ایسے مقدس آستانے پر آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنے حضور کو جو خیرازی عقیدت میں نے پیش کرن گئے وہ یہاں بھی پیش کرتا چاہیے حضرت نے فرمایا تھا حضرت امیر خسرو نے فرمایا تھا کہ زہارِ مسکین مکن تغافل درائے نئے نام بنائے پتیاں کہتابِ حجران نہ دارنے جان نہ دے اونکاہے لگائے چھتے تو میں نے حرازی عقیدت پر کچھ ایک شیر کہے ہیں آپ کی دعائیں میں جائیں گی تو مجھے وہ شیر یہاں پر حرازی عقیدت کے طور پر اور سلام پر کہوں آج کرتا ہوں کہ سکھی پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کچھ شیر اس کے سن لیجیے ایک چھوٹی سی ایمیل میں اس کے بعد آپ سے اچھا در سکھی پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کہ جن میں ان کی ہی روشنی ہو کہیں سے لانو مجھے وہ پاکیاں سکھی پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کہ جن میں ان کی ہی روشنی ہو کہیں سے لانو مجھے وہ پاکیاں دلوں کی باتیں دلوں کے اندر دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ایک بار مجھے ماحول دے دیجی میرا بھی سلام کہ دیجیے آپ مجھے یقین دلا دیجئے کہ مجھے پہنے پر کیاں کیسے میں تو سردار ساتھ کی طرح آپ کو حسا بھی نہیں سکتا میں تو سنا سکتا حضرات میں نے ارس کیا تھا کہ بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے علم شریف آس طرح کی زبان سے یہ معمولی بات نہیں کہ معمولی شائری نہیں ہے کہ وہ شائری ہے اس میں آلوک کی شناخ اس کا قائم نہیں کیا اس میں کوئی شکر نہیں ہے آپ اس کو ملحیٰ سرمائے بہت 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 ہے اور محبت بہت شکر بہت شکر کانای آس طرح بہت شکر بہت شکر بہت شکر کنای آس طرح کیا ہے تحت میں پڑھتا ہوں مدھم مدھم پڑھتا ہوں اور مدھم مدھم جو پڑھتا ہوں وہ اس اعتبار میں پڑھتا ہوں کہ آپ جو داد دیں گے وہ زودار دیں گے داد مانتا نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ جہاں میں پہنچوں گا میری رسائی ہوگی تو دعائیں اپنے آپ کے رو پوچھ تک آئے ہیں اب تک کے سطح میں آپ سے احسان بھی مزارش نہیں بس ایک تبجھو مجھے دیتی یہ مجھے وہی سب سے بڑے دعائیں ہیں سکھیل پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاتوں اندھیری ردیاں کہ جن میں ان کی ہی روشنی ہو کہیں سے لادوں مجھے ہو مکھیاں دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی زد سے تبی ہوئی دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی زد سے تبی ہوئی ہیں وہ سننا چاہیں زبان سے سب کچھ میں کرنا چاہوں نظر سے بتینا دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی زد سے تبی ہوئی ہیں سننا چاہیں اپنے پاس سب کچھ میں کرنا چاہیں نظر سے بتیاں شیر سماعت فرمائے یہ عشق کیا ہے 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 سلکتی سانسیں ترستی آنکھیں اب لگ رہا ہے کہ میں حضراباد پیرا دیا دیا تھا سلکتی سانسیں ترستی آنکھیں سکھی پیا کو جو میں نے دیکھو تو کیسے کھا کروں دلوں کی گروش کو کئی سے لاتوں پیچھے ہو دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی جن سے دبی ہوئی ہیں وہ سننا چاہیں زبان سے سب کچھ میں کرنا چاہوں یہ عشق کیا ہے یہ عشق کیا ہے سلکتی سانسیں ترستی آنکھیں ناچلتی روحیں بھائیں جب سلکتی سانسیں ترستی آنکھیں عشق کیونی میں بہت پیچھا ہی آنکھیں اور یہ شیئر میں کیسے مانوں برستے نیلو کہ تم نے دیکھا ہے پی کو آتے میں کیسے مانوں برستے نیلو کہ تم نے دیکھا ہے پی کو آتے ناکات بولے نا مور ناچے عشق کی کوئل عشق کی کوئل میں کیسے مانوں برستے نیلو کہ تم نے دیکھا ہے اچھا داد کی ایسی ندیجیے کا کہ بلکل مزرائی گھون گیا ہے میں کیسے مانوں برستے نیلو کہ تم نے دیکھا ہے پی کو آتے ناکات بولے نا مور ناچے عشق کی کوئل عشق کی کوئل ہمارے بڑے بزور ہمارے سینئرس ہم کو سمجھاتے ہیں تربیت دیتے ہیں کہ غزل جو ہے شائری جو ہے وہ اشارے کا ہارٹ ہے پروفیسر وسیم بریمتی صاحب کا شیر ہے کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہوئے خوشنی طرح ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے شیر ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ مہل سیاست جانے میرا پیوان محبت ہے جہاں تک پہنچے اس شیر کے سائے سائے چھوٹی سی نظر کہنے کی کوشش کی ہے سماتھ باتا اس کہتا ہوں کہ جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا ہو جالا جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا ہو جالا وہ خوشنوں نے چمن سمالا وہ مسجدوں میں کھلا تبسم وہ مسکر آیا ہے پھر شبالا جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا ہو جالا وہ خوشنوں نے چمن سمالا وہ مسجدوں میں کھلا تبسم وہ مسکر آیا ہے پھر شبالا جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو جنتوں سے سلام آئے پیامبروں کے پیام آئے پرشتے کاؤسر کے جام لائے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو جنتوں سے سلام آئے پیامبروں کے پیام آئے پرشتے کاؤسر کے جام لائے ہوا میں دیمت بچھن ملائے ہوا میں دیمت بچھن ملائے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو لب گلابوں کے پھر سے مہنگے لگر شبابوں کے پھر سے مہنگے کسی نے رکھا ہے پھول پھر سے ورہ کتابوں کے پھر سے مہنگے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو لب گلابوں کے پھر سے مہنگے لگر شبابوں کے پھر سے مہنگے کسی نے رکھا ہے پھول پھر سے ورہ کتابوں کے پھر سے مہنگے نزل کا سب سے خوبصورت عصر آپ کی خوبصورت سماکتی محبتوں کی دگا نہیں ہے وطن نہیں ہے مکہ نہیں ہے محبتوں کی دگا نہیں ہے وطن نہیں ہے مکہ نہیں ہے قدم کا ملو نشان نہیں ہے مگر بتا یہ کہاں بھی محبتوں کی دگا نہیں ہے وطن نہیں ہے مقا نہیں ہے قدم کا میلو نشا نہیں ہے مگر بتائیں کہاں نہیں ہے کہیں یہ گیتا کہیں یہ قرآن کہیں پہ پوجہ ازان ہے کہیں یہ گیتا کہیں یہ قرآن کہیں پہ پوجہ ازان ہے یہ صداقتوں کی زبان ہے یہ کھلا کھلا آسمان ہے صداقتوں کی زبان ہے یہ کھلا کھلا آسمان ہے ترقیوں کا سمات جاگا کہ بالیوں میں انا چاگا ترقیوں کا سمات جاگا کہ بالیوں میں انا چاگا پبول ہونے لگی ہے مندت دھراکو تکنے لگی ہے جنت جو ہم میں تم میں ہوئی محبت جو ہم میں تم میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں کہ اس طرح کی شاعر کی عبادت کرنے والے آپ سب یہاں موجود ہیں اور اللہ دعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سبتہ ایسی جاریہ ساریہ اچھا دل میں کچھ یوں ترے بھولے ہوئے ہم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبوں سنم آتے ہیں رخ سے میں تیز کرو ساز کی لہے تیز کرو سوہ میں خانہ سکی رہنے حرم آتے ہیں یہ میں نے جو آپ کو اس لیے سنائی ہے ایک مقلہ اور ایک شیئر کہ جب آپ نے عالو شریف آسطر کی شاعری رسم کے سمجھ کے تحسین سے نواز دیا محبتوں سے نواز دیا عالو شریف آسطر کو کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ اندوستان ابھی ہمارے سین میں نڑکتا ہے اندوستان جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں آپ کو یقین آئے گا کہ ایک شخص آج کا اس واقعے کو پچاس سال پہنے پر چلے گیا ہے ایک شیئر سنا تھا اللہ قسم دشمن سرکار نہیں تھے اللہ قسم دشمن سرکار نہیں تھے اسکول کے بچے تھے رضاکار نہیں شاعر تو وہی ہے جو آنے والے وقت آنے والے سو سال دو سال سال پانچ سال دانسال اقباری ہے شاعر وہ بڑا شعر شیئر وہ ہے تو اپنے زمانی میں ہی مقبول نہ ہو بلو کہ اس کے ساتھ ساتھ فی زمانہ اس کو مقبولیت اور اس کو محترم کہنے کے لیے لوگوں کی زمان پجھبور بجائے ہیں ایک ایسا شاید جو ہماری مشاعروں کے حوالے سے ہم سب کو بہت عزیز بھی ہے بہت پیارا بھی ہے اپنی مجدار سے اپنی نرواز سے اپنے کردار سے اپنے رکھ رکھاؤ سے اور اپنی محبت پر ہی ہے جو دل میں اس کے شمع جن رہی ہے اس کے حوالے سے یہاں کیا اس کا نم کیا ہے پوری دنیا میں لوگ اس کو مندر بھوپالی کہتی ہیں میں ان کے بجائے کا نمی تشیر کیا اور اس میں نے کو اور پشرت اور پسود اور ساتھ مناتا ہے جنہاں مندر بھوپالی آپ کے مندر شائر مائن کرتا سدرات سدرات چلیے تو میں شکردار ہوں میرے بہت ہی محترم جناب تنگین حقیب صاحب کا یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سخت محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں آپ کے حصے میں جیسی شخصیت آگئے جو آپ کے اس شہر کا نام ہونے دنیا میں بڑے فکر آتا تھا ہم لوگ سبھی ہمارے علی مرحبت جناب حسین بلیل نے تاک شبینات آئے بھائی خوشبیر بھائی الوگ بھائی سردار تھا تمام لوگ جب امریکہ لاتے ہیں جو بائٹ ہاؤس اور تمام وہاں کی جو عبارتیں ہیں وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کے بعد کئی شہروں میں مشاعرے پڑھ کر جب ہم لوگ جھوٹتے ہیں تو ہمیں اگر ہم تنکین بھائی سے نہیں ملتے تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے اگر ہم امریکہ آئے ہیں یہ حقیب صاحب جو یہاں ہیں اس سے زیادہ وہاں ہمیں نظر آتے ہیں دوستوں کے دوست محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں عدب سے بہت قریب پر آتا ہے کوئی بھی شاعر بچ کے امریکہ سے نہیں آسکتا ان سے ملے ہوئے ہیں ایک ہے مطلع کو شیر پیش کر رہا ہوں اور مجھے فق ہے کہ خاجہ فریب صاحب کی اچھی یادکار مشاعرے میں مجھ جیسے چھوٹے شاعر کو بھی آپ لوگ نے یاد رکھا بہت شاہر ہے شب غم میں سنہرے دن سے تعبیریں بناتے ہیں شب غم میں سنہرے دن سے تعبیریں بناتے ہیں کہ ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں ہمارے سر پھرے جذبات قیدی بن نہیں سکتے ہمارے سر پھرے جذبات قیدی بن نہیں سکتے ہواوں کے لیے کیوں آپ زنجیریں بناتے ہیں ہواوں کے لیے کیوں آپ زنجیریں بناتے ہیں اور شیر پیش کر رہا یقی ہے مجھ کو واضی جیتنے کا فتح میری ہے یقی ہے مجھ کو واضی جیتنے کا فتح میری ہے میں گلدستیں بناتا ہوں وہ شمشیریں بناتے ہیں ہزاروں لوگ خالی پیٹھیں شہر میں پھر بھی ہزاروں لوگ خالی پیٹھیں شہر میں پھر بھی یہاں خالی پیٹھیں شہر میں پھر بھی یہاں خالی پیٹھیں شہر میں پھر بھی کبھی روزی کبھی وہ آشیاں نہ چھین لیتا ہے کبھی روزی کبھی وہ آشیاں نہ چھین لیتا ہے جہاں ملتا ہے موقع آبودانہ چھین لیتا ہے ہتیلی پر تیری رنگے ہنا کیسے سجاؤں میں لہو تو سب کا سب شاتر زمانہ چھین لیتا ہے ہمیں اپنی تباہی کی خبر بھی ہو نہیں پاتی ہمیں اپنی تباہی کی خبر بھی ہو نہیں پاتی وہ سب خوشیاں ہماری غائبانہ چھین لیتا ہے میرے پیاروں زمانے سے کوئی امید مت رکھنا میرے پیاروں زمانے سے کوئی امید مت رکھنا زمانہ کچھ نہیں دیتا زمانہ چھین لیتا ہے زمانہ کچھ نہیں دیتا زمانہ چھین لیتا ہے کوشے دکھی آپ کی ندھ ہے کہ گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں یہ عیسیٰ تو پرندوں سے ٹھکانا چھین لیتا ہے اگروں سے ٹھکانا چھین لیتا ہے خزا تے دو تی چھین اولاد احمد یا احمد یا احمد احمد یا عشاء صلی اللہ ستم گھروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ستم گروہ کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج مہر بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج مہر ہونر دکھایا تو دستے ہونر دکھایا تو دستے ہونر دکھایا جس کو بھی آگ لگانے کا ہونر آتا ہے جس کو بھی آگ لگانے کا ہونر آتا ہے وہ ہی اہبان سیاست میں نظر آتا ہے انگنت سال کا جلتا ہوا پھوڑا سورج انگنت سال کا جلتا ہوا پھوڑا سورج جان کیوں روز صویرے میرے گھر آتا ہے جان کیوں روز صویرے میرے گھر آتا ہے یاد آ جاتی ہے پردیس گئی بہنوں کی یاد آ جاتی ہے پردیس گئی بہنوں کی جھنڈ چڑیوں کا جب آنگن میں اتر آتا ہے جھنڈ چڑیوں کا جب آنگن میں اتر آتا ہے تین چار سے بھی گل سازہ ہیں یا ہمارے بہت دیو موشرم لوز فران بھائی تیساتھ اشتر مائے ہیں بڑی زبدیس طریقے سے یہ پردیس گئی بہنوں کی خدمت کرنا ہے ہمیں بخر ہے فران بھائی کا واسطہ ہمارے ہندوستان سے ہے اور اردو کا واسطہ بھی ہندوستان سے ہے جو پوری دنیا میں یہ پہلا رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اس طرح کے ہمارے ہمارے دوری ہیں ان کو ملتے رہیں اور ان کی حوصلہ اپنائی کرتے ہیں ہم سب لوگ مل کے یہ ہمارے نمائندہ ہیں یو ایم میں اورٹو کے صفیح بھی ہے ہماری نسلی کے اس طرح میں ایک تین چار شہر سمکین بھائی بھی کننا یہ بہش کرنا ہمارے بھائی بھی تشریف کرتے ہیں ہمارے بھائی بھی تشریف کرتے ہیں وہ سہارے ماضی کے قرضیں چکانا چاہتا ہے وہ سارے ماضی کے قرضیں چکانا چاہتا ہے ادھر یہ دل کے محبت نبانا چاہتا ہے ادھر یہ دل کے محبت نبانا چاہتا ہے مجھے تو پیار کے دیکھیں شہر دیکھیں مجھے تو پیار کے رشتوں پہ یقین بہت مجھے تو پیار کے رشتوں پہ یقین بہت میرا پڑھو سی مگر خوبانا چاہتا ہے میرا پڑھو سی مگر خوبانا چاہتا ہے ہم اس کے آگے جھکے منکر خدا بن جائیں ہم اس کے آگے جھکے منکر خدا بن جائیں یہی تو ہم سے یہ ظالم زمانا چاہتا ہے یہی تو ہم سے یہ ظالم زمانا چاہتا ہے ہزار تین شہر اور پیش کر کے پر ایک مکمل فضل پیش کرتا ہوں سواکت نہیں گئی اور پر اس میں ایک شہر یہاں عصیم صاحب تشیف فرما ہے انہوں نے خدمت پیش کروں گا فضالہ فرمایے گئے یہ مکمل فضل پیش کروں گا پھر وہ شہر جس کے لئے میں آپ کو زحمت لینا چاہتا ہوں وہ آپ کو مکمل فضل پیش کروں گا بے ضمیری کا کوئی کام نہیں کر سکتا زندگی میں تجھے نیلام نہیں کر سکتا زندگی میں تجھے نیلام نہیں کر سکتا دیکھ کر تجھ کو تڑھاتا ہوں میں دل ہی دل میں دیکھ کر تجھے کو تڑھاتا ہوں میں دل ہی دل میں کیا کروں عشق کو بدنام نہیں کر سکتا کیا کروں عشق کو بدنام نہیں کر سکتا اور یہ شہر آپ کی نگرے مجھے یاد نہیں دیکھیں دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ دی آرام نہیں کر سکتا دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ دی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک لمحہ دی یہ آرام نہیں کر سکتا حضرت ایک مستا اور دو شیئر ملی مجھے مظر میں آپ کا یہ شیئر بہت خوب ہے میں نہیں پڑھ رہا تھا تو مجھے بدا چلا کہ اللہ نے بھی ہمارے سینے میں دل بنایا ہے یہ پمپ رہی ہے یہ میرے خال سے خالق خدیم مردین صاحب وہ بنا کرتا ہے مردین صاحب جوہاں وہ زیادہ ہے جس کے بارے میں جانتے ہیں اور اگر یہ بات صحیح ہے تو جانتے ہیں تو آئیں گے اللہ نے یہ مشین ہمارے سینے میں جو لگائی ہے مجھے تو حیرت ہو گئی کہ واقعی کیا نظام میں قدرت ہے ساڑھے چھے سو سال کی عمر ہے اس گارن کی پیریڈیس کا آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے میں بھی رہ گئے جائیں گے لیکن ساڑھے چھے سو سال اس کی عمر ہے جو یہ مشین بنی ہے ہمارے سینے میں دل کی شکل میں ہم اس کو ساڑھا پیس اٹھا تھا مطرح کا جانتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ ایسے شیر پڑے جاتے ہیں یہ نہیں سنیں چھاری کوئی بڑا دخلت دل خڑا کرتا ہے یہ آئی سوالی حاصل یہ کہنے ہیں مدر میں مدرمیت 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 جو مارکٹ ڈائریکٹر ان سے بری دلی قرتبہ ہو رہی تھے میں نے ان سے پوچھا ابھی جن کا چندریاں کھو گیا مگر ہمیں اپنگ تے گے وہاں پھر ہم چند پر پہنچیں گے اور اپنے بہت کامیابی کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی تو ان سے میں نے پوچھا کہ چندہ سو سال پہلے جہاں ہوں گئے کیا عیسر وہاں تک پہنچتا ہے وہ سوچتے رہے کر انہوں نے جس سے بینکل امسکر بات دیا کہ وہ اللہ کے محبوب کماملہ تھا ہم کوشش کرتے ہیں مگر امید کرتے ہیں میں آپ شیئر پہ پیش کر لاؤں سماؤں آئیے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تم بے چاند تلق ہم تو خدا تک پہنچے بے چاند تلق ہم تو خدا تک پہنچے حسن دنیا کی ہر کی شہر میں بہت ہے لیکن حسن دنیا کی ہر کی شہر میں بہت ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے حضرت ایک مطلاب ایک شہر پھر اس کے بعد ایک حضرت آتی جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھائے نور کو اس نے آدھیرے سے الگ رکھائے ایک نکتہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح نام مہدو کو نکتے سے الگ رکھائے نام مہدو کی طرح نکتے سے الگ رکھائے اور عشق پہ بہت سے شہر سنے آپ نے یہ شہر پیش کرتا ہوں سماتھ مجھگا فاصلہ عشق کی شیطت کو بڑھا دیتا ہے فاصلہ عشق کی شیطت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھائے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھائے فاصلہ عشق کی شیطت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھائے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھائے اے غزل تلکل آپ کے خدمت میں نادا پیش کروں اس لیے ایک شیط پوری ذمہ داری سے من پیش کروں گا بڑھا دیتا ہے 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 مرضی تھی آپ کو جیسا ہونا ہو دور سے دور سے دیکھتے ہیں وہی بڑھا دیتا ہے اب مجھے عجی نبی کی اتنا جن چراؤں کی لو میں جلا میرا خون روشنی کی اتنا شیط پوری ذمہ دیتا ہے دور سے دیکھتے ہیں وہی اب مجھے عجی نبی کی تنا شیط پوری خوفت 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 دہشتہ چراؤں سے جنگ ہے آدمی پر زمیں تنگ ہے اور کوئی صدی اب نہ ہو اے خدا اس صدی کی ہی طرح اور کوئی صدی اب نہ ہو اے خدا اس صدی کی ہی طرح روز جڑتے ہیں بستے ہیں ہم سرہدی گاؤں جیسے ہیں ہم روز جڑتے ہیں بستے ہیں ہم سرہدی گاؤں جیسے ہیں ہم جینے دیتے نہیں وہ ہمیں زندگی زندگی کی ہی طرح جینے دیتے نہیں وہ ہمیں کوئی تجھ سے جدا کر سکے یہ کسی طور ممکن نہیں یہ کسی طور ممکن نہیں یہ کسی طور ممکن نہیں تیری مٹی میں ہندو ستا جزب ہے ہم نمی کی ہی طرح تیری مٹی میں ہندو ستا جینے دیتے ہیں ہم جینے دیتے ہیں ہم جینے دیتے ہیں ہم کوئی تجھ سے جدا کر سکے یہ کسی طور ممکن نہیں تیری مٹی میں ہندو ستا جزب ہے ہم نمی کی ہی طرح تیری مٹی میں ہندو ستا جزب ہے ہم نمی کی ہی طرح آخر میں بزل کے دو تین شیر پیش کر کے ازاد ایک چھوٹا تھا کہ یہ پیش کروں گا دیکھئے محبتوں کا شہر ہے آپ کا اور تاریخی شہر ہے اس مشاعرے کا مختلف لیے ہے اس جگہ سے پوری اندوستان کو محبت کا پیغام دیا جائے اور میں ایک ہی پیش کروں گا اسے پہلے بزل کے ہوتھ میں تو پیش کا خواہمات دے گا آپ بلکل آپ آرام سمجی اضافت کر لیے گا ذہن پہ بوجھ مٹا دیئے گا میری مدارش ہے کوئی لفظ آپ کو پریشان نہیں کرے گا سماؤکی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے میرے سینے کو آچیں بنا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے 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 دل میرا لیجیے اس کو تاویز اپنا بنا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے جان ساری تو ایمان ہے عشق کا جب بھی چاہے ہمیں آزمان لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے مجھ کو گوگل نے ان کا پتا یوں دیا مجھ کو گوگل نے ان کا پتا یوں دیا آپ کے دل میں خود بلالی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے اوازاتی شیر ہم الگ الگ اپنیوں کے پاس جاتے ہیں سنتوں کے پاس جاتے ہیں ہمارے مسائل بھی جاتے ہیں جہاں آنا چاہیے آپ کو وہاں آپ کو نہیں آتے اگر ایک بار آئیں گے آپ میرا میں اس شیر میں آپ کو کتابتاروں کے کہاں آئیں گے وہ کہاں آپ کیوں رات بورے ہوں گے آپ کو بھی بنا دیں گے حسن غزل آپ کو بھی بنا دیں گے حسن غزل آپ بھی شائعوں سے تو آ لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے ازاد ایک کی پیش کرتا ہوں دیکھیں اللہ میں اقوال نے فرمایا کہ سارے کے ہاں سے اچھا ہیں دوستان آنا ہم لوگ بہت دور دور تک گئے دنیا میں آخر میں یہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یقین انتو بات وہ دھکے گا ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ سچ ہے دنیا کا سب سے خوبصورت پھلکے مرد مگر دنیا کے سب سے برے سیاست دانیاں پر رہتے ہیں وہ ہمیں ایک نہیں ہونے پہتے ہیں وہ ہمیں محبت نہیں کرنے پہتے ہیں مجانے کیا بات ہے کہ جب ہم قریب آتے ہیں چنگاری ہماری مجھ میں لگا دی جاتی ہے اور ہم اس چنگاری مجھ میں چاہتے ہیں میرا ایجید آپ کی نجھیں سماتھ مارے گا انشاء اترمالی یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دربن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ دھرتی سودیں یہ دھرتی سونے کا کنگن موسیقا 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 سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے جو پیچھے تھے میرے آنکھ نکلتے جا رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے لیکن ایسے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہوئی ہے ایسے لوگوں سے میرے ملک بھی خالی نہیں ہوا ہے آج کی یہ محفل اس بات کی مثال ہے کہ ایک طرف تائر براس بیٹھے ہیں بیچ میں بیٹھے ہیں صدارت کرتے ہوئے دور حاضر کے ایک عالم و فاضل جن کا پیشہ تدریس رہا لیکن جن کے صحبت میں بیٹھ کے ہم نے تربیت بھی حاصل کی اچھے انسان بننے کی اچھا اخراب بنانے کی انہی کے بازوں میں ایک شخص ہیں جو ہمارے ہندوستان کی اس گنگا جنگی تحزیر کی ایک اہم حصداری لگتے ہیں ایک علامت کے طور پر بھی ہمارے اس مشاعرے میں یہاں موجود ہیں مجھے پھر یاد آ رہے ہیں کہ ڈپتے صورت کا نور ہوں دیکھو اپنی غربت کی شام ہوں باشا ڈم غنیمت ہے میرا دکن میں اپنے فن کا امام ہوں باشا اپنے فن کے اپنے علاقے کے اپنے صوبے سے یعنی بنجاب سے آئے ہوئے شاعر جنا بے خجویر سی شاد ہیں اور مجھے کہنے دیجئے بلا مبالکہ کہ وہ اپنے فن کے امام ہیں آئیے جنا بے خجویر سی شاعرے سے ہمارے سنشاعرے میں شما میں اور خوبصورت سی روشنی بڑھ دیجئے جنا بے خجویر سی شاد صاحب مجھے لگتا ہے کہ کون آپ کو اور کاریاں بجانا چاہیے اچھا وہ کاریاں بجانا چاہیے جس کے لیے مجھے لگے کہ وہ وہاں سے روکے جہاں تک آئے ہیں تو ان کی میند بھی تو اس میں شامل ہے اس کے لیے کم تو آپ کو اپنے کاریاں بجانا 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 اگر آپ مجھے توجہ سے اور محبت سے سن لیں تو اس سے بڑی تانیوں میں لیں گے کوئی نہیں پہلی بار تیار میں حاضر ہوا ہوں سمکین بھائی کی محبت انہوں نے خوکم کیا میں حاضر ہوں میں اگاز حضر نہیں سناؤں گا اس سے پہلے کچھ ایسے فیر جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس ماحول میں بڑھنے بھی ضروری ہیں اور محسوس کرنے بھی ضروری ہیں ایک مطلع اور ایک شیئر دیکھیں مسیم صاحب پس کیا کہ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں رفتہ رفتہ سب تصویریں دھندلی ہونے لگتی ہیں رفتہ رفتہ سب تصویریں دھندلی ہونے لگتی ہیں کتنے چہرے ایک بو سیدھا ایلبم میں مر جاتے ہیں رفتہ 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 سب تصویریں دھندلی ہونے لگتی ہیں کتنے چہرے ایک بو سیدھا ایلبم میں مر جاتے ہیں اور ایک مطلع اور دیکھیں آزاد مطلع یہ قائق پہ دل سے لپری غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے دل سے لپری غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے دلکش ہو تنہائی تو پھر رویا بھی جا سکتا ہے دل سے لپری غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے دلکش ہو تنہائی تو پھر رویا بھی جا سکتا ہے ان میں اکثر امیدوں کی فصلیں اکتی دیکھی ہیں ان میں اکثر امیدوں کی فصلے اکتی دیکھی ہیں خوابوں کو بنجر آنکھوں میں بویا دی جا سکتا ہے ان میں اکثر امیدوں کی فصلے اکتی دیکھی ہیں خوابوں کو بنجر آنکھوں میں بویا دی جا سکتا ہے اور اکلمس ہے زوم آپ جانتے ہیں غرور کہ رات کو گر یہ زوم ہے اس کے رہنگ میں دیدے ہیں رات کو اگر یہ زونگ ہے اس کے رحم میں میری نینے ہیں سورج کی کرنوں سے لپٹ کر سویا بھی جا سکتا ہے رات کو زونگ ہے اس کے رحم میں میری نینے ہیں سورج کی کرنوں سے لپٹ کر سویا بھی جا سکتا ہے اور اب کچھ کو خلف رنگ کے شاہد مطلب یہ ہے کہ سمندر یہ تری خاموشیاں پچھو کہتی ہیں سمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر ساحل پر ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں سمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر ساحل پر ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں بمندر یہ تری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر ساحل پر پوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر بہت دیکھا تھا مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں ہم اہل شہر کی خادش کے منظر کر رہے لیکن ہم اہل شہر کی خواہش کے منظر کر رہے لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں اہل شہر کی خواہش کے منظر کر رہے لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں اور ایک مجیدہ دیکھیں کہ توفانوں پر لکھتے ہیں ہم باپ نے توفانوں پر لکھتے ہیں ہم باپ نے دریاں مت دکھنا ہم کو گرداب اپنے اور صاحب یہ کہtte کہ آنکھیں گروی رکھ لی اس سوداگر میں ہم آنکھیں گروی رکسی اور سوداگر نے کتنے سستے بیت لیے ہیں خواب اپنے آنکھیں سستے بیت لیے ہیں خواب اپنے کتنے سستے بیت لیے ہیں خواب اپنے اور ایک مرسکر اور دیکھیں کے اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں کیا کہیں خود ہی چارابوں کو گجھا بیٹھے ہیں جو ہم خود زدہ بیٹھے ہیں کیا کہیں خود ہی چارابوں کو گجھا بیٹھے ہیں بس یہیں سوچ کے تسکینشی ہو جاتی ہے بس یہی سوچ کے تسکیم سی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں بس یہی سوچ کے تسکیم سی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں اور دیکھ لے جانے وفا آج تیری محسل میں دیکھ لے جانے وفا آج تیری محسل میں ایک مجرم کی طرح اہلے وفا بیٹھے ہیں دیکھ لے جانے وفا دیکھ لے جانے وفا دیکھ لے جانے وفا آج تیری مجرم میں ایک مجرم کی طرح ہے اور سب یہ شر ایک ہم ہیں کہ پرستج پہ عقیدہ ہی نہیں اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا ریٹے ہیں ہم ہیں کہ پریشتک پہ عقیدہ ہی نہیں اور اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا رہے ہیں میں ایک غزل مجھے پران بھائی کا حکوم تھا یہ غزل میں ضرور پراؤں تو میں وہ یہ غزل پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں میں بہت سنجیدہ چاہتا ہوں تو بھی چھلی چھلی بات کہتا ہوں مطلب دیکھیں کہ آئینے میں پہلے ایک چہرہ ہوا کرتا تھا میں آئینے میں پہلے ایک چہرہ ہوا کرتا تھا میں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کیا ہوا کرتا تھا میں آئینے میں پہلے ایک چہرہ ہوا کرتا تھا میں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کیا ہوا کرتا تھا میں اور پیاس کی صورت کھڑا ہوں آج سب کے سامنے پیاس کی صورت کھڑا ہوں آج سب کے سامنے کون مانے گا کبھی دریہ ہوا کرتا تھا میں پیاس کی صورت کھڑا ہوں آج سب کے سامنے کون مانے گا کبھی دریہ ہوا کرتا تھا میں اور وقت نے پتھر بنا ڈالا میرے احساس کو وقت نے پتھر بنا ڈالا میرے احساس کو آپ دینے کی طرح ورنا ہوا کرتا تھا میں وقت نے پتھر بنا ڈالا میرے احساس کو آپ دینے کی طرح ورنا ہوا کرتا تھا میں اور شیر صاحب یہ ہے کہ کیا ہوائے گی ہوا اب ساہلوں کی ریت ہوں کیا اڑائے کی ہوا اب ساہلوں کی ریت ہوں بھول جا وہ دن کے جب سہرہ ہوا کرتا تھا میں کیا اڑائے کی ہوا اب ساہلوں کی ریت ہوں بھول جا وہ دن کہ جب سہرہ ہوا کرتا تھا میں تو تو آپ نے ماں کے حوالے سے بہت سے شیئر ہوں نے اچھے مجھے فیشن بھی ہو گیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ میری بھی ماں ہیں میری بھی جذبات ہیں ایک خیر مجھ سے بھی ہو گیا جو ہوتاروں میں آپ کو پڑھتا نہیں ٹھیک کہ آج بھی دیکھتا نہیں تھا کہ بھول جا وہ دن کہ جب شہرہ ہوا کرتا تھا میں فیصلے لینے پڑے جب خود تو بڑھا ہو گیا فیصلے لینے پڑے جب خود تو بڑھا ہو گیا جب تلک زندہ تھی ماں بچہ ہوا کرتا تھا کیا اڑھائے بھی ہوا اب شہرہ ہوا کرتا تھا میں فیصلے لینے پڑے جب خود تو بڑھا ہو گیا جب تلک زندہ تھی ماں بچہ ہوا کرتا تھا میں شاد وہ دریان ہوں جس کو اپنی مستخفہ گئی وہ دریان جس کو اپنی مستخفہ گئی دب تلک ایک جھیر تھا گہرہ ہوا کرتا تھا بہت زندہ مارکہ یہ غزر کا یہ غزر کا کمال اور یہ غزر کی تاریخ سلیقے سے بات کہی جائے غزر میں تو غزر ایک ایسی سنگھ ہے کہ جو بڑے سے بڑے مضمون کو بڑی شائشتی سے اور بڑی آسانی سے بیان کرنے کا امر جانتا ہے ہماری غزر جو دوسر سال پہلے سے چلی آ رہی تھی جب غالب کے ہاتھ میں آئی تو غالب نے اس میں کتنے مضامی کتنی پسط اس کے دامن کو بخش دیئی غزر نے اپنے دامن کو بڑھانا شروع کیا اور غالب نے اس کے دامن میں کیسے کیسے موضوعات اور کیسے کیسے اشار بڑے خوبصورت انداز میں ڈالے ہیں وہاں سے یہ سفر اب تک جاری ہے خشبیر سین شاہر ہماری اسی غدل کے ممائندہ شائر ہے اور ہمیں اس مشی کی ہے پخل بھی ہے کہ وہ ہمارے خیلے میں اس کو لینا ہے نا چھے اس کو لینا ہے نا چھے اس میں شامل ہوگا ہمارے اس اسٹیج کو بابکار بھی کرتے ہیں اور شائر اسے پشگدار بھی کرتے ہیں ایک بچہ تھا پہلا ہوا ایک گاؤں میں اللہ سپر کرم فرما ہے لیکن دیکھیں کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے تجھے کیوں پتہ نہیں کیوں اس وقت ہوں کا شرے جاہا رہا ہے کچھے میاری نور کا کہ جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا ہے یارو میں نہیں کہتا کتابوں میں یہ کہا ہے یارو ہاں ہاں بہت اچھے تو اس شیئر کی روشنی میں مجھے وہ واقعہ یاد آنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا عالی فاندان میں محصب فاندان میں مولوکر اور بڑے سری قیمت لوگوں کے درمیان اللہ کی مرضی کہ چھ مہینے کے بعد ماں کا سائے اٹھا گیا بچہ ماں کے بغیر اس کے بعد دوسرہ اٹھا ہے چھ مہینے کے بعد سولہ مہینے کا عرصہ ہوتا ہے تو باپ کا سائے بھی اٹھا گیا ہے تو اب یہ سوچا جائے گا کہ یارو یہ بڑا بڑا رسول بچہ ہے جس کا ماں بھی چل گئے یہ باپ بھی چل گیا وہ تو بہت اپرائے لاتے ہیں لیکن اللہ جب دیکھیں یہ سننے بھی تو عالی ہو رہی ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گھوڑ سے جائیے سوچئے یتیم اور یسید ہونا خوشبختی کیا پر علامت ہو سکتی ہے یہ ہمارے نبی نے کرتی ہے تو اپنے کے بعد جائر ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا ہی ہے کہ اس بچے کی پرورش ہونے لگی اس کے جو عزیز قریب قریب کی لوگ تھے عیصہ تھے اس کو پالنے پوچھتا کہ بچہ آنکھے اور بلکن ہی منفرید صلاحیتوں کے ساتھ اللہ ہی پیدا کیا تھا اور اللہ کو اس کی پرورش خود کرنا تھی ذریعہ بنا کے وسیلہ بنا کے تو بچہ نوزہ سال تھا ایک عزیز کے ہاں رہتے تھے ایک رات جب وہ گھن گیا تو دیکھا عزیز کے گھر میں ایک تعالیٰ بڑا ہے سکول سے بابا سب گیا کہاں چلے گئے پتہ نہیں چلا پھر بے سہارہ پھر بے سہارہ اب کیا ہوا اس کے بعد ایک ذریعہ بنا اس کے بعد ایک ذریعہ بنا اور وہ ذریعہ کیا بنا کہ اللہ نے اس کو کسی کے سپورٹ کیا ہم یہ خطواتے ہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں اور سپورٹ کس کی کیا جن کی درگاہ پر میں اور ہاں بھالوک ساب آج ہو گیا ہے بچہ میند کش ہے باسلائیت ہے وہ تو اللہ نے اس کو سلائیت دیئے وہ تو ہے اس کے پاس لیکن میند کش ہے کوئی سا رہا نہیں ہے تو بچہ پرتن دھوکے اس کے نیرے میں کھلیے ہیں اس کے پاس کوئی ساکھ کر کے اپنے جدی مدار رہا ہے ایک بار دیتا ہے جاتا ہوا کا قابلہ اُرس میں جا رہا ہے درگاہ کی طرف جو پلٹ اس کے ہاتھ میں کی بہیں رہ گئی اور اس کا جو مو تھا کھلا رہ گیا اس کی خوشی سے آنسو نکلا آیا اور وہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤ جیسے اس کو کوئی پکا رہا ہے چلا گیا بغیر کسی سارے کے بغیر کسی دریئے کے کیسے کیسے چلا گیا اس قاتلے کے ساتھ پیچھے پیچھے گیا ہے کسی نے اس کو مدد کر کے بٹھا لیا پہل گاڑی پر اس کے بعد وہ بچہ وہاں گیا خوش اس کے کھڑا ایک سریف پہ وہیں بٹھا آپ جان سریف پہ گھڑے پہ وہیں بچہ بٹھا کہ ایک اس کے عزیز نے اس کو دے پہ ہی تو ہمارے گھڑ کا بچہ ہے آپ کو بتائیں یہ کہانی کس کی ہے اس بچے کو اللہ نے پھر دماغ تو دیا تھا شاعری کا گھڑ بھی دیا تھا صلاحیت بھی دی تھی پھر ان کے تائر ان کو پال کو اس کے بڑا کیا دچی دماغ پاس کی اس کے بعد ایک پہلے ڈگنی ہوا کرتی تھی جو اردو اور فارسی کے حوالے سے مولیم کی ہوتی تھی آریم کی ہوتی تھی فاجل کی ہوتی تھی منشی کی تھی تو اس کے بعد بڑنگ بھی آسل بھی وہ سب دور تھا گورنمنٹ آف بٹیش کا تو ان کو وارڈ وارڈ سمجھے ہاں نظام کا دور حکومت کا نظام کا سوری ہاں وہ تو یہ سٹیٹ آلیٹ ہے نا تو وہ نظام کا دور حکومت تھا اس میں ان کو وارڈ 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 کے ایک منظم کنتظیم کے طور پر ان کو رکھا گیا لیکن جو تغییر کی روانی کی وہ جو فراوانی کی جذبات ہے اور اس آسات میں وہ کہاں جاتی تو جہاں اسکول کے وقت سے ہی اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں اپنے ہم کلاس پروز میں مشہور ہوئے نمائیا ہوئے وہی جب نوبری میں آئے تب وہاں پر بھی نمائیا ہوئے اور ایسے نمائیا ہوئے جو ان کے بڑے عفیصت تھے وہ ان کو بلا کے مشہورہ کرتے کیونکہ اللہ نے صلاحیت کی تھی کہ بندر کی طرف نظر کرنے تو وہ گلتا ہوں اور کر کے دکھایا ایک زمین تھی کہیں اکڑ دیا وہ بیگار پڑھیں گے سولیمان خطیب نے اس کی طرف توجہ فرمائی اللہ کی مرضی سے اللہ کے غور سے اور اس کو ایسا بنایا اپنے آرکیٹیکٹ زہن سے اور اپنے انجینئر زہن سے کہ اس دھردی کو دیکھ کے اس چکڑے کو دیکھ کے زمین کے کوئی شراخ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ زمین ہے جو پہلے یہ صلاحیت کی اللہ نے دیتا ہے تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا ہے یاد یہ مجھے یاد بھی آیا کہ ریوی نور صاحب کے کہیے مطلع پتہ یہ چلا کہ ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں ہم کسی کو بھی نیچے لانا چاہیں یا اوپر اٹھانا چاہیں ہوتا کچھ نہیں دونوں وقت مسکرات اللہ کے ہوتوں پہ آتی ہوگی ایسا مجھے لگتا ہے اس کو ہم گھسیٹنا چاہیں دنیا والے اور جس کو اللہ نیچے لانا چاہے اس کو اٹھانا چاہے نہیں مولا کا قول ہے اللہ کو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچھا تو ارادے ہمارے کچھ نہیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ نے چاہا ہے اس شخص کو ایک ایسا رتبہ آتا کیا کہ سن اٹھانا مجھے یاد ہے جو آجاد آرہا تھا جو سب دیکھیں جادے دھری 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 ہو جاتی لیکن اب مجھے سب یاد آرہا ہے کہ وہ ہیدھر آباد کا مشاہدہ اور اس ہیدھر آباد کے مشاہدے میں جو یہ آئے تھے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان سے خوش ہو کے موکے لے ملے رہے ہیں ہے نا واقعہ ہے آج اس شخص کے خانوادے پر اور خاندان پر جب نظر جاتی ہے تو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہوتا اس کی خوش نصیبی کا احساس ہوتا کہ اللہ نے اس کو یتیم کر کے یزید کر کے اپنی سر پرستی میں جاتا جس کا کوئی نہیں جس کو اللہ پائے اس کو آنا اس کو آنا اس کو آنا اسے کیا کہتے ہیں تو آج بڑی خوشی کا موقع ہے یہ دیکھئے سلیہ صاحبہ بیٹھے ہیں بولتی رہے ہیں لگتا ہے بڑی نروس ہو رہی ہیں کم کم آتی آواز مگر صاحب اس کو بلا کی صحیح شبت حدیث سے باوستہ نیٹار ہو گئی ہمیں چل رہا ہے چل رہا ہے نا جاری ہے نیٹار ہو گئی تو کیسے کیسے نگینے اور کیسے کیسے کہنا چاہیے جو اپنے خاندان میں ہمیں ملتے ہیں سبقین خطیب ہوئی یا فرمون خلا موفق کر وہ ہیں یہ اور بھائی ہیں پانچ بھائی اور پانچ بہنیں سلیمان خطیب صاحب بہت چمکتی ہوئی اولادیں ہیں جن کو دیکھتے کوئی بھی شخص فق کر سکتا ہے اور کام نہ کر سکتا ہے کہ اولادیں ہیں تو ہماری ایس بہت چاہیے بہت چاہیے سبقین خطیب کام تمہاری دینی بھی آئے ہیں تمہارے ساتھ ما شال اللہ میری بچی ہے وہ مگر یا اس کو دن میں سلوا دے تو وہ جو کیا کلا تھا مجھے جٹ ہے جٹ لگا وہ جو کہنے نہیں آیا سبقین مہارا مہارا لے سے گزرا کیا تو وہ بچاری سوڑ ہے ٹھیکی ہوئی میری بچی ہے تو لیکن مشاہرے کا شوق ہے مشاہرے اور پھر گھر کا فنکشن ہے اپنے گھر کا فنکشن ہے اس گھر کے فنکشن میں باہر سے جو آپ سب تشریف لائیں سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر امکرین فتیر اس کے اپنے کی جانب سے اپنے کی جانب سے اور ٹرسٹ کی جانب سے مہدادی طور پر بھی اور ان کی طرف سے بھی ادا کرتا ہوں اب بخت آگیا ہے انتہان کا اب بخت آگیا ہے انتہان کا اب بخت آگیا ہے انتہان تو میں کیا صدرم تو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے صدر محترم کے حضور حرف اعتماس لے کے جانا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میرا تو جو بھی رول تھا آج آپ نے اس طرح کی ادا کروایا اس سے میں نے کرنے کی کوشش کی آپ کے تعاون نے آپ کی محبت نے اس کو خبول کر لیا یہ نہیں کہا یہ بھی مجھے نہیں آگیا لیکن میں نے اس کوشش کیا کہ اس میں شائعہ کا ایک قصہ من جاؤں گا تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے ذات کہ مجھے صدر کو اپنا کریں sóم سوچتا ہوں مجھے کارمہ جھنے تو اب میں بزارت کرنا چاہوں گا میرے کہ سارے شامرہ نے پڑھ لیا ہے اور اب صدر کو اپنا کریں آپ کو محمد فرمانا ہے شبینہ ہے آپ ہے شبینہ ہے شبینہ جی بلا میں خود کو بھی بھول گیا شبینہ کو بھی بھول گیا شبینہ نے جو قرض اپنا عدا کیا تھا اور وہ ہمارے مشہرے کے لئے بہت ہی علاسمی اور بہت مبارک نماز تھے جب شبینہ نے وہ پڑھٹوڑی سانگ نیش بکتی کا کیل کا آیا تھا لیکن اس کا مطلب ہی نہیں شبینہ وہ اسی پہ چھوڑ دیا رہے تھے نیش بکتی کیل سے آئیے شبینہ صاحبہ آپ کے بارے میں چاہتے ہیں آپ کو یہ روڑی سپوٹ دیلے ان کی کالیوں بتائیں گے کہ آپ کو یہ سب جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں جس میں جاڑا تاری ہیں آپ کو یہ روڑ دانتے ہیں شبینہ حدیث دانتے ہیں آگرہ موسیقی اور تاہر سے بات ہے میرے کرم فرما مڑے بھائی تاہر بھائی جب اپنے آپ کو بھول سکتے ہیں تو میری کیا بھی ساتھ مجھے تاہر بھائی کو بھی سننا ہے اور کرم فرما مسیح بھرینوی صاحب کو بھی سننا ہے میں حاضر ہوں بہت کچھ کہا گیا سنیمان خطیب صاحب کے بارے میں مدیم خطیب جو کارما میں انچان سے رہی ہے جو یاگ میں رہے کر تیجھے سنگلے تنکین خطیب اور ان کے ساتھ ساتھ میری بھاوی افشا جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سو نہیں نہیں دی کہ پوری طرح سے جا گئی ہے تو معلوم ہے کہ ہاں آپ سننا نہیں ہیں اب تو تمہیں سننا ہے کہ جاگی نہیں تو آپ بھول گئی تیسے لئے وہ کی سو گئی میراہ میں حاضر ہوں سدھے سدھے مشیر ہوں بہت کچھ سماتے ہیں میرے بڑے بھائی پرانواستی صاحب جو اڈتوں کے بہت بڑے بڑے مشاہر دبئی میں رکات کرتے ہیں ایک بار اجازت لے دیجئے تاکہ میں پورے حوصلے نام بھول دے سارے مجھے بھول ہیں اور میں پڑھنا بھول دے مجھے آنے آنا غیر آنے میں کوشش کرتے ہوں کہ میں آپ کی حد میں کوشش کر سکھوں پیش کر سکھوں سارے اجازت تجھے عرضو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی ہوں تجھے عرضو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے عرضو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی ہوں جہاں جہاں تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماتے ہیں ایک شیخ خوڑنا چاہتی ہوں بلائے دیجئے گا دیکھیں گا پیش کرتی ہوں مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ چلا رہے ہیں مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ چلا رہے ہیں مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی ہوں بہت بہت شکریہ صدرے مہترم نے دعایا دی میرے سب ہی شہرہ کی مجھے محمدتیں اور دعایاں ملی آپ سب نے حوصلہ دیا شیر پڑکی ہوں بنا ایسا کریں دیکھیں دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھن کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھن کبھی میری میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھن کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھن کبھی تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی انداد کر کے دیکھن کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھن کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھن کبھی تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی انداد کر کے دیکھن کبھی کسی غریب کی انداد کر کے دیکھن کبھی چاریس نے اور پڑھا شکریہ ملحظہ کریں دیکھیں حال کا دل کا ہے اوہ 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 بہت شکریہ سنیم مناور بھائی آپ نے بہت شورا کا سب کا خیال رکھا بہت شکریہ ہال اوہ 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 مہت اچھے سب نے مہت شکریہ کی بہت خیال رکھا ہم سب کا تو ٹک یہ بھی ہم بنتا ہے کیوں کو پیش کروں میں صرف سیدھے شیئر بنایا دکھنے دیکھیں ہال کیا دل کا ہے نزہار سے روشن ہوگا ہال کیا دل کا ہے نزہار سے روشن ہوگا یعنی کردہ تو کردہ سے روشن ہوگا یعنی کردہ تو کردہ سے روشن ہوگا رات دل آپ چراؤں کو جلاتے کیوں ہیں رات دل آپ چراؤں کو جلاتے کیوں ہیں ہال کیا دل آپ چراؤں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراؤں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا اے غزر سنانا چاہتیوں چند شیئر ملاحظہ کیجئے کہ آپ دنوں بعد پڑھ رہی ہوں اور چونکہ پہلی معصرہ میری حاضری ہے عظیم شہر میں تو میں چاہتیوں کہ میں اس غزر کے شیئر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کے بعد آپ کا حکم سراؤں کو پیش کریں میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دعا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے حیات میں نور پر کے آجا ہموں کی کالی بھٹا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دے دے دوا سے پہلے شہر سناتیوں وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گھنوں گی وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گھنوں گی یہ کیسے بھولوں کہ اس نے مجھ سے وفا بھی کی ہے جگہ سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے 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 دوا سے پہلے جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں مدد سبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں جو چاہتے ہیں مدد السبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نوازتی ہے انہی کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے مہرے جو چاہتے ہیں مدد سبی سے سلیل ہوتے ہیں وہ جانے ہمیں نوازتی ہے انہی کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے مہرے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دور سے پہلے ایک شیر پڑھتی ہوں اور اس شیر کو پڑھنا میں اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہوں جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں سبھی میرے لئے پابلے اترام میں ایک شیر پڑھنا چاہتے ہیں سنے بطوری خواہد بطن بچانے کا وقت ہے یہ مقام بچانے کی فکر چھوڑو بطن بچانے کا وقت ہے یہ مقام بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دے دو پرچم میرے مزر کو ہنا سے پہلے بطن بچانے کا وقت ہے یہ مقام بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دے دو پرچم میرے بزر کو ہنا سے پہلے میرے نظری ہاتھ میں جی اٹھوں گے دعائیں دے 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 جبا سے پہلے کہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا خطائیں خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میں حشر کے دل پکار دوں گی تیرے کرم کو سدا سے رہے خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا ، ، میں حشر کے دل پکار دوں گی تیرے کرم کو سدا سے پہلے ، میرے نظری ہاتھ میں جی اٹھوں گی دعائے ڈے دے 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 جبا سے پہلے اس نے کوئی ہے لیکن servant اچھا عراد محمد مجھے ملنا ہے صحیح بات یہ ہے کہ شبینہ شاہبہ نے جو یہ گھدر پڑھی تو اب تو جا کے ان کا موڈ چھوڑا بنا ہے اچھی بات ساتھ آپ نے مکہ دیا ہے آپ کا جبنا بنا ہے نہیں آجا نہیں آپ کا بنا ہے آپ کا بنا ہے تو نہیں بنا ہے تو بنا ہے تو بنا ہے تو بتائیے کہ نہیں بنا ہے اچھو بنا ہے اچھا لگا مجھے ان کی نظامت میں یہ آج کا دیوش شان ہو شاید یہ صرف ایسے ہوں ہے اور جو آپ سے بڑھتے ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے یہ نظامت کا ایک نام ہی نہ دیتے ایک بار ہمارے طائر بھائی کے لیے آپ کو اٹھانے دارے ہو جائیں اور اس کی نظامت کے لیے دیتے ہیں میں اسلام کرتی ہوں اور باتیں بہت خوبصورت نظامت کی اس پر کوئی شکلیں میں ایک فضل کے لیے بھگو سائنٹ تو بڑے لوگ سائنٹ بڑے لوگ دیتے ہیں میں تو بہت اگلا سماح ہوں جیسی شائرہ میں سیدھے سیدھے شہر بننے کی کوشش کریں ملاحظہ کریں دیکھیں خواتین کی تعداد ہے میں کچھ کوشش کریں ان کی چار نسریں میں ضرور پڑھوں بہنوں کی مجھے فرقور مببتیوں اور دعائیں میری خوش نصیبی میں پیش کرتے ہیں میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مل جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مل جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مل جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے بے وفا کہے دیجئے مل جاؤں گی با یہ سینے سینے مززل سنا دیموں جسے آپ نے جیسے کے دیجئے رکھ دیا جا جسے اب چی گھن با مجھے بہو جو زمان مچھے آتی ہے اس زمان میں وہ ہے محبتوں کی زمان خموش اللہ خموش اللہ خموش اللہ خموش اللہ یہ تو آپ کی دبائی تک آواز چاہ رہی ہے خموش اللہ دلوں میں کلفت نہیں ہے خموش اللہ خموش اللہ دلوں میں کلفت نہیں ہے ابھی تکرم ہے ربدوں میں ابھی محبت نہیں ہموش لب ہے جو کی ہے کہ دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے ابھی نہ آئے گی تو تم کو ابھی نہ ہم کو سپوں ملے گا ابھی نہ آئے گی نید تم کو ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی تو دھر کے لاتے سے آدھا ابھی ایک چاہت نہیں نہیں ہے ہموش لب ہے جو کی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں پادا میں خوشبوں نہیں نہیں ہے پلوں میں نمکت نہیں نہیں ہے ہموش لب ہے بہار شکریہ جو کی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں سکیں رحم و اپنا تمہارا رہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے جو کاندانی جو کاندانی رئیس ہے وہ نزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری طولت نہیں ہے سینئر بیٹھے ہوتے ہیں کل کل کے آئے ہوئے ابھی کچھ شاعر ان کے آگے بیٹھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی ان کے کلام جب آپ کو سنا کر جانے جاتے ہیں اور آپ وہاں وہاں بیٹھتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتے ہیں اس سچ کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور پڑھنے کی ہمت اور دعائیں آپ سے مانگتی ہوں زرا ساں زرا ساں خود رکھتے ہیں یا آنا زرا 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 ابھی تو شہرت نہیں بیٹھے ہو پہلی سپنے آدھے سے اڑھنے لکھے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے ہموش لوگ ہے جو کی ہے بلکہ دنوں میں پھلی نہیں ہے موسیقی جہاں جہاں تک آپ موجود ہیں پیش کریں موسیقی موسیقی ابھی میں کیسے کہوں شبیلہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ ابھی ابھی میں کیسے کہوں شبیلہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حقوت نہیں ہے موسیقی موسیقی ابھی میں کیسے کہوں شبیلہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی سمین پہ ان کی ابھی حقوت نہیں ہے موسیقی 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 اچھا موسیقی جہاں بichtig موسیقی ایک دیت ہے نا میں پیش کرتی ہوں مناہدہ کیجئے نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ دیت پڑھنا چاہتی ہوں بہتہ رخاص آپ کی شکتہ پیش کرتی ہوں مناہدہ گرہ دیکھیں سنیں پیش کرتی ہوں اس کا نام ہے مشن کشمیر گیت کا علمان ہے مشن کشمیر میں پیش کرتی ہوں میں کشمیر کی وادی ہوں میں کشمیر کی وادی ایک ایک شکت شریک ہو اور مجھے حوصلہ دے میں کشمیر کی وادی ہوں میں کشمیر کی وادی رکھا گیا ہے قید میں مجھ کو رکھا گیا ہے قید میں مجھ کو جب سے ملی آزادی میں کشمیر کی وادی ہوں میں کشمیر کی وادی ہوں میں تو شایر کی نظروں میں حسنِ غزل جیسی تھی اور زمین کے دامن میں جنت کا پدل جیسی تھی میں تو شایر کی نظروں میں حسنِ غزل جیسی تھی اور زمین کے دامن میں جنت کا پدل جیسی تھی میری فضاء میں رہنے کی سب کرتے تھے دعائیں میری فضاء میں رہنے کی سب کرتے تھے دعائیں پل اب مجھ کو دیکھ کے کہتی ہے غمگین ہبائیں پر اب مجھ کو دیکھ کے کہتی ہیں غمگین حوائیں بیوہ جیسی لگنے لگی ہے بھولوں کی شہزادی میں کشمی کی وادی ہوں بھول ملائزہ کریں پتہ رخواست پیش کرتی ہوں کہ میری زمین پر چیخ کہیں ہے بھوک اور پیاس کہیں ہے میری زمین پر چیخ کہیں ہے بھوک اور پیاس کہیں ہے میں اس حال میں ہوں دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے میں ہی سب پر پیار لٹاؤں مجھ کو یہ اُلجھن ہے میں ہی سب پر پیار لٹاؤں مجھ کو یہ اُلجھن ہے کون یہاں ہم دم ہے میرا کون میرا دشمن ہے کون یہاں ہم دم ہے میرا کون میرا دشمن ہے بھر مہتا کر میری زمین پر کس نے آب بچھا دی میں کشمی ہوں کی بادی بہت بہت شمدیا بطارے خاص یہ بل آپ کی شکت چاہتی ہوں اور یہ بل پیش کرتی ہوں کہ حضرت بل اور ویشنو دیوی میری جامی راتن پندت اور ملا دونوں ہیں میرے دل کی دھرکن پندت اور ملا دونوں ہیں میرے دل کی دھرکن راہ پرو اے راہ روماو رازی گہرہ کھولو میرے آنسو پوچھ رہے ہیں تم لوگوں سے بولو میرے آنسو پوچھ رہے ہیں تم لوگوں سے بولو تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کیوں ہے میری بربادی میں کشمیر کی باری ہوں میں کشمیر کی باری ہوں آخری بن پیش کرتی ہوں ملا سکے گا دیکھے گا اور اپنے کشمیر کے لیے آئے ہم سب دعا بھی کریں کہ پانی میں رنگی شکارے پھر سے یہاں چلنے دو پانی میں رنگی شکارے پھر سے یہاں چلنے دو جن سے مٹے نفرت کے ادھیرے ایسے دیے جلنے دو جن سے مٹے نفرت کے ادھیرے ایسے دیے جلنے دو اپنی پھوشبوں سے میں سارے آلم کو مہکا ہوں اپنی پھوشبوں سے میں سارے آلم کو مہکا ہوں پھر ہوں میرے حسن کے چلچے پھر جنت بن جاؤں پھر ہوں میرے حسن کے چلچے پھر جنت بن جاؤں میرے چاہنے والوں کبوں سے میرے چاہنے والوں کبوں سے دے دو مجھے آزادی میں کشمی کی بازی ہوں 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 سرے آنے وال قرآن سرے آنے والد یہ دیکھ مسائے ہوں نہیں مسئن بے شبین عدیب صاحبہ اپنا کلام سنا نہیں کشمی کی زبانی کشمی کی کہانی ڈاکٹر بشیر مطل صاحب نے فرمایا ہے کہ سلکتی دھوک گھنی چانگری سی ہوتی ہے سلکتی دھوک گھنی چانگری سی ہوتی ہے تمہارے ساتھ یہ دنیا نئی سی ہوتی ہے گلے میں ان کے خدا کی عجیب برکت ہے گلے میں ان کے خدا کی عجیب برکت ہے یہ بھولتے ہیں تو ایک روشنی سے بھولتی ہے اس سے اچھا تعلق ایک ایسی شخصیت کا اور پھر آپ کا باعث دھو جانا آپ کا ان کی طرف دھو جانا مجھ جیسے نئے شاعر کے لیے یوں بھی ہے کہ وہ 20-25 برس سے سرپرستی میں ان کی سفر ہوتا ہے جہاں جہاں مشاعریں ہوتے ہیں وہاں وہاں تاہر فراس کو ایسے سنا جاتا ہے کہ جیسے غزل خود روبرو بھول کریں غزل پیشتے ہیں لیکن آج ان کی نظامت کا ایک الگ رنگ لے گا اور یہ بھی پایا کہ نظامت کو نظامت نہیں گفتگو بھی کہا جا سکتا ہے تو آئیے اس نیچی گفتگو کو شاعری میں تبدیل کرتے ہیں اور زور استقبال کے ساتھ تاہیے پاناثاں تاہیے پاناثاں پاناثاں اور شوٹیا کارکتے ہیں بہت ہوتے ہیں دو کیا ہے لوگ کیسے ہیں لگتا ہے آج کا شیر آج کا خطہ ہے لوگ ملنے کو کھل کے ملتے ہیں لوگ ملنے کو کھل کے ملتے ہیں دل کے گھنچے مگر نہیں کھلتے ہیں لوگ ملنے کو کھل کے ملتے ہیں دل کے گھنچے مگر نہیں کھلتے ہیں یہ تو ایک ہاتھ کی سفائی ہے کیا مشرا ہے یہ تو ایک ہاتھ کی سفائی ہے ہاتھ ملتے ہیں دن میں پچاس ساتھ پہلے کہاں گیا ہے ایشید ایسا ہی لگتا کہ آج کے پیرا ہے کہ آج کے جو چینلی ہے اس کے حوالے سے یہ کہاں گیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ بحثیت مسلمان اپنے ملک سے محبت کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے کچھ لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے اچھا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے بقول شایر جمالی کہ جن کا پیشہ ہو مسائل کی تجارت کرنا کب وہ چاہیں گے کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو احمالی جو ملک کی سیاست ہے اس کا کچھ ایسے ہی حال ہے لیکن مجھے اپنی وفاداری کا پروف دینا پڑے گا یہ تو میں نے کبھی میرے پرزرگوں نہیں اس وقت میرے پرزرگوں نے سوچا بھی نہ ہوگا خیال و خواب میں بھی نہ ہوگا جب وہ قرباریاں دے رہے ہیں فانسیوں پر ڈڈک رہے ہیں گوڑیاں کھا رہے ہیں تب ان کو نہیں معلوم تھا کہ انگیان ملنگا سن کو اپنی وفاداری کا اور اپنے ہندوستانی بھونے کا ثبوت فرام کرنا ہوگا میں بڑے عدب سے یہ قطع ہوں گی اس بھلت حیمی کا شکار ہے یا جانگوچ کے ہمیں اگلور کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوائٹ کرنا چاہتے ہیں باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے بے سبب ملجنوں میں رہتے ہو مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے بے سبب ملجنوں میں رہتے ہو اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے بھائی چارہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا ایک مصرح کے تصدق کے ساتھ بھائی چارہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حضرتی ہے بھائی چارہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ظلم سینے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے ہائی جانا محبت ہو کے اخلاص و وفا کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ظلم سینے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر میرا انگ رہے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر میرا انگ رہے اور میری دعا ہے کہ انظانیت بھی سندھ رہے بات سے کتنی زیدہ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ مر جائیں گے تو سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ مر جائیں گے ہم پہ تو سارے دمانے لیے کھلے ہیں رستے آپ یہ سوچئے بکرے تو بکرے جائیں گے تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے ہمارا یہ پیغام ہے اس مشاعرے کا جو مشن ہے سلمان فریب کے حوالے سے ایک محبت کرنے والے کے حوالے سے ایک انسانیت کے درد محسوس کرنے والے شاعر کے حوالے سے انسان کے حوالے سے جو پیغام جانا جائے یہ وہ یہی ہے کہ موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ زندگی کا سنگھار کرتے رہو موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ زندگی کا سنگھار کرتے رہو نفع نقصان ہوتا رہتا ہے پیار کا کاروبار کرتے رہو ہم پیار کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جائیں وہ خوشبیت شاہد ہیں یا لوگ شریواستر یا ہمارے آج کے اس میں شکر صدر مختلف جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے انسانیت محبت اقوبت کا شہری سیکھی بڑھ کے اس کو بھرتنے کا سلطہ بھی سیکھا اور یہ تربیت نہیں پائے کہ اندستان میں ہم اپنے بھی کس طرح محبتوں سے جگہ بنا سکتے ہیں ہم اثار ہی اپنا سہی مانے میں کہ مشن دانا ہے تو ہمارا اخلاق تھا صرف ہماری ہمارا زیور تھا یا ہماری طاقت وہ کہیں سے مشل کر بیٹھے خود کی اصلاح کر لیں سب سے پہلے میں سب خوش ٹھیک ہو جائے لوگ نجور آج دیکھیں ہمارے صبر نے کیا کارنا ماز جانا لیے پورا ہندوستان آپ کے ساتھ کھرا ہو سب طرف جہا ہو آپ کے ساتھ چانے بشانے صرف اس لیے کہ آپ نے اگر بھی کچھ غلط بھی ہوا تو اس پر خاموشی اتحار کی سب لہت جا کے یہ باتت نہیں دیکھتا ہے میں ان دنوں اپنی اس سانجھا وراثت کو جو میرے ملک کی ایک پہچان بھی ہے اور اس کو نمائی طور پر پوری دنیا میں میں جہاں 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 جاتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے تب جہاں کے زیادہ محسوس ہوتا ہے جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کہ ہمارا مل کتنا خوبصورت ہے کتنا اچھا ہے کتنا ہم کتنا ہی آگادی احساس جاتے ہیں تو وہ جو براست ہماری بزرگوں سے ہمیں ملی تھی وہ کہیں چھوٹی بکھرتی مجھے دیکھا ہی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے مجھے کم کا احساس ہوتا ہے کرب کا احساس ہوتا ہے میں نے ایک دیت اس کرب کے حوالے سے کہیے کہ وہ لفظوں میں ڈھل گیا ہے میں نے در جوا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو جناسٹ ہمیں بروروں سے ملی ہے وہ ہمیں اس سکتردیس کو ہمیں آسے جائیں اس کے بعد اس امانت کو آنے والی نصر تب بھی پہنچا سکے اس کی کوشش میں میں نے یہ دیت ہوا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں میں سنا دیں دن وہ بھی کیا تھے دن وہ بھی کیا تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم مل کر دیش میں رہتے تھے کیا بات ہے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم مل کر دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم کر دیش میں رہتے تھے خوشبو کے اپنی مٹی کی خوشبو کے پرمیش میں رہتے تھے دنوں بھی کہتے جب ہم ایسے دیش میں رہتے تھے سانہ اگرہ سر میری دادی کی دوستیاں ہم نے گواہ جی کر دیتے جب فضل آتی تھی گئوں اور سرسوں سات سات تو میری دادیوں کو عربہ تینے گینل کی بالی اور سرسوں کی ڈالی لے کے جاتی تھے مہرابہ تینے میں ان کے ساتھ چھوٹا ساتھ انگلی پوٹوکے جاتا تھا یہ تھی یہ تھی جو تہزیم تھی پر بامارے ہاتھ دیتے ان کے لئے ہی آلک سے بہنے دماغ کیا جاتا تھا یہ تھی ہماری سانہ اٹھا دادی کی پہلی روٹی دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی اور انتیم روٹی ان کی کھاتا تھا گلی کا موٹی اور انتیم روٹی بھی کھاتا تھا گلی کا موٹی نندو بھی ٹھیک سمیں پر دروازے پر آتا تھا اپنے حصے کا کھانا وہ بھی تو پا جاتا تھا آنگل میں دروازے پر بکری پالی جاتی تھی آنگل میں دروازے پر بکری پالی جاتی تھی چوٹیوں کے بھل کے اندر شکر ڈالی جاتی تھی شکر ڈالی جاتی تھی ہم بچے ہم بچے یہ سب کرنے کے آدے شو میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم ایسے دے شو میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم ایسے دے شو میں رہتے تھے ہم ایسے دے شو میں رہتے تھے وہ گھر کا کچھا آنگل اور اس پہ برستا ساون وہ گھر کا کچھا آنگل اور اس پہ برستا ساون ہم بھول چکے ہیں جب سے مل گئے آدھنک سادن ہم بھول چکے ہیں جب سے مل گئے آدھنک سادن ایک مامولی سب چھونا اور چھت پر جا کر سونا ایک مامولی سب چھونا اور چھت پر جا کر سونا کسی پر کی کوئی کہانی کسی جن کا جادو ٹونا دادی کی کہانی والے کرداروں میں کھو جانا دادی کی کہانی والے کرداروں میں کھو جانا اور جانے کب چپکے سے سنتے 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 سو جانا سنتے سنتے سو جانا اب جانے آگے کیا ہوگا اب جانے آگے کیا ہوگا پشو پیش میں رہتے تھے دنگوں بھی کیا تھے جب ہم ایسے دیش میں رہتے تھے اپنی بیدی خوشبوں کے پروش میں رہتے تھے دنگوں بھی کیا تھے جب ہم ایسے دیش میں رہ دیتے ایک کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا ایک کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے ٹوٹی سائی گلتی لیکن ہم سب سے جلے رہتے تھے ہم سب سے جلے رہتے تھے گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے ٹوٹی سائی گلتی لیکن ہم سب سے جلے رہتے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے گھر تو کچھے تھے لیکن رشتے سارے بیاش ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے گھر تو کچھے تھے لیکن رشتے سارے پکھے تھے رشتے سارے سکھے تھے سندر سادھو سندر سادھو سندر سادھو سندر سادھو سندر سادھو رشکے شمو سندر سادھو سندر سادھو موسیقی 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 اب بات کو انچہ ہاں بہت خوبصورت ہاں بہت خوبصورت ہاں بہت خوبصورت ہاں یقین مہین جب میں نے سنانے شروع کی تھی تو ماتنہ میرے سر پر ٹوپی تھی نہ آنکھوں پر چشمہ تھی اور جب میں سناتا تھا تو ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میرے لئے کہی ہے بات میں فون آجاتے تھا کہ یہ آپ نے کس کیلئے کہی تو میں لا جواب ہو جاتا تھا کیونکہ میں نے کسی کے لئے کہی میں نے تو آپ کیلئے کہی آپ کے دیڑے کے کام کو بنانے کے لئے کہی ہے محبت کا پیغام کام کرنے کے لئے کہی ہے ایک دوسرے سے قریب دانے کے لئے کہی ہے کیونکہ عشق جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہے بہت خوبصورت ہوں بہت خوبصورت ہوں کبھی میں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا رہاں غلط مت سمجھنا کہ میری انعیت کہ میری سرورت کتنی بار پڑی ہے کبھی میں جو کہتوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا رہاں ملت مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہوں بہت خوبصورت ہوں ہم بہت خوبصورت کتنی باب ساڈ bass آئی تمہاری خاموش جادو نگائے تمہاری جو کلوں کی جالی یہ واہی تمہاری خاموش جادو نگائے تمہاری جو کاٹے ہو سب اپنے داملی رکھوں سجاہ کلوں سے راہی تمہاری نظر سے جوانے کی خود کو بچانا کسی اور سے دے کو دلنا دا میری آتا نگائے بہت 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 موسیقی 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 بہت خوبصورت ہو تم جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکسر جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکسر شب حجر میں جو رولاتی ہے اکسر جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکسر شب حجر میں جو رولاتی ہے اکسر جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے جو لمحوں میں دنیا بدل دے جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے چپانا جو چاہے چپائی نہ جائے بھلانا دو چاہے بھلائی نہ جائے وہ پہلی معافت ہو بہت خوبصورت ہو بہت خوبصورت ہو بہت خوبصورت ہو اب وقت آگیا ہے ہمارے صدر مہترم کی حضور گزارش پیش کرنے کا ان کو زہمت دینے کا ہم نے ان کے پیچھے پیچھے سفر تیہ کرنے کی کوشش کی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کی لیکن پوری طرح کامیابی ہمیں نہیں ملی کیونکہ ہمارا وہ کردار اور وہ احساس نہیں تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا چچی بات ہے مجھے حیرت ہوئی جو مجھے کسی نے ایک پوست بھیجی تو سات جولائی انیس سو ستر میں کوئی محفیل ہوئی تھی امروہا جہاں اور مشہور بستے ہیں وہاں کوئی محفیل ہوئی تھی اور اس محفیل نے روشورہ کی فرش تھی اس میں میرا بھی نام تھا تو مجھے خود حیرت ہوئی تھی کہ کیا میں تھا میرا ہی نام ہے تو لکھوک اتنا عرصہ ہو گیا لیکن انہوں نے جب میں آیا اس میدان میں شاہری کرتا ہوا شاہری پیش کرتا ہوا تو جن لوگوں نے میری دہنوائی کی مجھے ہونی پکڑ کے چلنے کا طریقہ بیٹھ میں اٹھنے کا طریقہ بتایا اور جو تہذیب چکھائی تھا اس میں میرے مہترم آج کے آپ کے صدیر مشاہر جنابے پروفیسر مصیم برینیز آہا ہم میں اچھے بہت اچھا کہوں گا میرے بعد آنے والوں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا رہا ہے تعلیم تو ہم کر کے آتے ہیں گھر سے مکمل کا لیکن جب مشاہرے کے سٹیج پر آتے ہیں تو تہذیب سکھاتے ہیں ہمیں ان جیسے لوگ گواہ کرنے کا صحیحہ سیکھتے ہیں ہمیں ان سے آپ جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں آپ کے حضور ٹوٹا پوٹا جو بھی ہے وہ میں انہی کی صحبتوں سے ان جیسے حضورتوں کی اور اللہ کے قرم سے ان کی صحبتوں سے یہ فیضہ بھی حاصل ہوئی ہے میرے پاس انفاس بھی نہیں ہیں نہ میری ان Lamborghini جربے تھے کہ میں نے وہ آجا رہا ہوں میں آپ سے اجاب کرتاوں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو کر ہم کو بلالیں وہ ہو ہمیں زندین موسیقی 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 شکریہ تمکین ختیر صاحب کا حکوم تھا میں دوزی مرتبہ کی دعوت پر یہاں حضرت ہوں ان کے ساتھ میرے عزیز اور آنگوستی دو جولے میں ان لوگ کے بارے بھی ضرور ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب بڑے فرقار رہو سا کی سرپرستی نے اپنا عدم ہی سفر پہ کیا کرتے تھے نواغی کی سرپرستی میں بادشاہوں کی سرپرستی بلکہ اہلیل بھی جانتے ہوں گے ایک واقعہ ہے کہ نواغی رہو بڑے سرپرست ہوا نواغی کرتے تھے شہرہ کے عدیوں کے غالب ان کے میرمان تھے انہی دنوں ان کو جانا تھا زیارت مقدسہ زیارتوں کی زیارت کیلئی تو ہم آئے دنے شہر جمع ہوئے نواغی رہو سرپرستی کو رخصت کرنے تھے تو خاند بھی انہیں معلوم تھے کیلئے کہ میں مانتے شاہر میں مانتے رخصت کرتے وقت نواغ صاحب لے گا اچھا رب مرزا صاحب آپ کو خدا جو سرپرست کیا اب جاتے ہیں پھر واقسی پر بناتا ہوں گی تو انہوں نے جواب میں تھا کہ خدا نے تو مجھے آپ کے سرپرست کیا تھا آپ پھر مجھے خدا کی سرپرست کیا نہیں رہے ہیں تو اس جملے کے پیچھے وہ کرو ہے کہ کوئی بھنکار زندہ رہنے کے لیے درباروں کی سرپرست کی جاتا لیکن چونکہ آپ نے صدر بنایا اچھا گنجاج چونکہ دیجئے کہ میں کچھ گفتوب گرسپوں گوشہرے کے معلے میں سفر طویل ہے شاہدی کا نشستوں سے شروع ہوئی تھی کہ زدائی مرائی میں اور اس کے بعد جگر صاحب نے اس کو عوامی سطح تک بجایا اور خدا کا شکر ہے کہ طویل سفر طائے کرنے کے بعد شاہدی اس جگہ پر آگئی جہاں شاہد اپنے بلگوتے پر اپنے عمت ارادی کے ساتھ خواہ ہو کر سمال میں سر ادا کرتی سلطائر کسی کے رہو کر اپنے مہتاز دیلہ یہی مشاہدوں کا دین تھی جو پوری دن دستان کے اندار پاکستان 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 آج کی تاریخ میں وہ دربار نہیں ہے اور ایسے اہلے سرور بھی نہیں ہے جو شکرہ کی شرط پر رسی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ایک ایسا سنچرہ چل رہا ہے ہندوستان سے لیتر اور خلیلی ممالک تر اور خلیلی ممالک سے لیتر امریکہ تر کہ کچھ میں وہ جوان ذہن کھڑے ہوئے ہیں شاہری کو زندہ رہنے کے لیے انہوں سے دو اپراہ آپ کی اس محفیل میں مہنو ہے جو مجھے بہت عزیز ہے اس لیے کہ یہ اردو کی شما نہ صرف یہ حلیلی ممالک کی احساسا پاسکا بلکہ امریکہ کا دروسہ دکھنے کی موٹی شکر رہے ہیں جہاں تک اس خانگواجے کا تعلقے پر جو انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ نوجوانوں کو کی حمد اوضائی کے لیے انہوں کو ہناوات ایزازات سے رواج سے ہیں یہاں پر گرس ون قائم کی میں جس طریقے سے اردو کی تعلیم کا انظام انہوں نے قائم کیا ہے اپنے والد کے نام سے یقین کیجئے کہ یہیں کہیں ان کی روح ہوگی جو ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے چہرے کو نمہا رہی ہوگی ان کی دیوی جو گراستیں ہیں ان کو کس طریقے سے انہوں نے محلوس کیا ورنہ یقین کیجئے کہ آجی جب یونیورسٹی کے بڑے ہو پروپیسر اہلِ علم اہلِ قنم صاحبِ نظر شائر وفقر عدیب محقر ان کی کتابوں کو دیمہ کے چاٹ رہی ہیں اور ان کی اولاد جہر وہ اردو تک سے محروم ہیں کہ اس کو محفوظ کر سکے یہ بڑے کچھ قسمت تھے حقیم صاحب ان سے محرابا طویل تعلق رہا لازم جلے تک کے مشاعروں برابر ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن مجھے نہیں مال ہوتا یقین دیجئے کہ اگر کسی شخصیت کو آپ کو محاصوہ ترنا ہو کسی شخصیت کا کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو تو یقین کیجئے کہ ان کو جاننے کے لیے اس کی اولاد کو دیکھئے اس لیے کہ اولاد آدمی کے عوال تھا آئیونہ ہوا میرے خواہد میں اس سے زیادہ نہ کچھ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ ان کی عقودوں کا اندازہ بچوں کی سادت مندیوں پر دیکھنے کے بعد ہوتا ہے اللہ ہمارے کیسے ہونا ہر صاحب اطلب کو دیو تک جو سکتا ہے آئیونہ آئیونہ میں بہت خودا خودا ہوں کہ میں ادھر مشاہروں میں بہت کم جا رہا ہوں بجاہ اس کی آپ مالوں میں پانچ ہنٹے بیٹھ نہیں سکتا مجھے کبھی سننے لنے جانے کا زیادہ موقع ملا جہاں دو ڈھائی گھٹے ہیں تین آنگیوں کو بلاتے ہیں اور سن لیتے ہیں لیکن اتنے طویل عرصے تک بیٹھتا ہے اتنے طویل عرصے تک بیٹھتا ہے مجھے اپنے دکھا ضرور لگی ساتھ ساتھ سے آپوں کی خدمت کر رہا ہوں اب بھی آپ اس محبت سے سننا ہے کہ میں ابھی ایک جگہ پر کہنا تھا تنگیر میں مجھے چوتھی نسل سن رہی ہے اور یقین کی یہ اور یقین کی جو جارے آلد کا خرم ہے اس قرمہ دے گارے آلد کا خرم ہے کہ پہلی نسل میں اتنی محبت سے نہیں سنا تھا جتنی چوتھی نسل تھا ایسے شیئر سنا ہوں جو آپ تک کسی ضرور سے پہنچے نہ ہو لیکن تھوڑی سی محنت آپ تو کر دی ہوئی پہلے میں چار میں سے ایک فرض کے طور پر سنا ہوں کہ ہندوستان کیا ہے جو ہمیں بلاسکتوں میں ملہ ہے ہم کو وہی ہندوستان جانتے ہیں جس کو کچھ سے کچھ بنانے کی پوچیش کی جارہی ہے نہ اس سے ہمارا اتفاق ہے اور نہ اس کا کوئی مستفری میں اُس ہندوستان کو بتا رہا ہوں اور یہ گلگرہ کی مہتے لے زمادانوں کی مہتے لے چار میں سے میں ہوں پلاہ روائی ہے بھائی بڑی خدمت کی آپ نے بہت یاد آئیں گے بہت یاد آئیں گے آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ محبت محبت افتداء میری 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 میں ہندوستان ہوں سب سے نیرانی ہے آدھانی بتا دو بھی جب دنیا کا ایسا جاں اتنی تحضیبی اتنے مذہب اتنے مقاقبے اتنے نظر کے ایک ساتھ جیتے ہوں دنیا کی ایک جلا بتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبت جدا میری ماں یہ کیا جانے ہیں محبت تو پانچ ہزار برات سب پر پھائی آج کے روқ کی اثر میں ہندوستان کو جس طریقہ سے بنانے کی کوئی ہزارお願い محبت اتداء میری محبت انتہا میری یہ میں ہندوستان ہوں سب سے نیرانی ہے ادا میری سب سے نیرانی ہے ادا میری سنی جاتی ہے سدھیوں سے سنی جائے کی سدھیوں تک پڑھائیے مصرہ سنی جاتی ہے سدھیوں سے سنی جائے کی سدھیوں تک ہزاروں بولیوں سے ملکے بنتی ہے سدا میری ہزاروں بولیوں سے ملکے بنتی ہے سدا میری بہت سکریاں بہت سوادیشت آپ نے نبا دیا مجھے میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آن کی بہت سمتہ کرتے ہیں جس کی آمتہ بھٹو کرتے ہیں آئیے آپ کو شیئر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم ہے یہ شیئر پہ شکا ہوں کہ ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے دیکھئے چہرے آجان کے سامنے ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے مگر چراغ ہے گھجنے کا ڈر تو رہتا ہے مگر چراغ ہے گھجنے کا ڈر تو رہتا ہے بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی ارے کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی بات کرتے ہیں دلازاری کی کرتے ہیں cookies کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ہاخت میں رہ جائے گی کوئی قیمت تو لگائے میری خداری کی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گئی کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر کوئی ایک بات تکی ہوتی سمجھ داری بہت 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 بولے تم بہت بولے بہت بولے ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر کوئی بات تو بھی ہوتی سمجھ داری کی وہ جو کہتے ہیں لیکن ان دو سرابق کر دیا ہم انہیں راہ کی بیوار نہ ہونے دیں گے تو جسے چاہے اسے راہن کے آگے نکلے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہوں ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہوں سبستہ ہے بحیرت ہمیں گایے pronounce Büchir کہ کھل کے ملنے کا صریفہ آپ کو آتا نہیں اگر آپ کو بیان کر دیا ہو دو مصروں میں تو بتائیے کھل کے ملنے کا صریفہ آپ کو آتا نہیں اور میرے پاس دو ہی چور دروازہ دی کھل کے ملنے کا صریفہ آپ کو آتا نہیں اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں وہ سمجھتا تھا اسے پاکر ہی میں رہ جاؤں گا وہ سمجھتا تھا اسے پاکر ہی میں رہ جاؤں گا لیکن کیا عرض کر رہا ہوں بھول کیجئے گا کہ کھل کے ملنے کا صریفہ آپ کو آتا نہیں اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں وہ سمجھتا تھا اسے پاکر ہی میں رہ جاؤں گا اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ وہ پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں جا دکھا دنیا کو مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور جا دکھا دنیا کو مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور تو سمندر ہے تو ہو میں تو مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور تو سمندر ہے ایک بلکل تازہ غلط جی جانا ہے اگر آپ زیادہ دن کو سکتا ہے کیونکہ یہ خوبصورت نائتل ہے دیکھئے کم مرائل سے گزرا ہے یہ مشاہرہ ہوئے ہیں ہم لوگ کھل کے آئے ہوئے ہیں کل زان سامر دیکھئے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے نائے سوائے تو ہمیں پچھلے مشاہرے سے کہیں زیادہ کا کامیاں ہو جانا یہ ہوگا ہے یہ زیادہ ہی زیادہ کامیاں ہو جانا یہ ہوگا ہے یہ بہت کامپیکٹ مشاہر ہے بہت اچھی نیری جنگی یہ تو دریافت ہو رہے ہیں برزوں سے ساتھ ہیں ساتھ کا تو زیکر رنان کیا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ہو رہا ہوں لیکن یہ کہ یہ لنی بھی را کے انہوں نے پہلی بات نظامت کی لگتا ہے گھر کے اندر یہ محابت کرتے رہے ہیں آج اپنے ہوگا ہے بہت ہی مشاہرہے ہیں نوٹو کے ادھر ادھرا تو وہی مشاہرہ ہو سکتا ہے نوٹو میں جتنے کر میں برابر ریاست کی آج ناہمت کی ملنہ گھروں میں لوگ کہاں بول پاس تے ہیں یہ مسلسل بولے ہیں اجازت ہے اجازت ہے بتائیے آئیے پیش کرتا ہوں کہ کس سے ناراض ہو کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا یا مطلع سن لینا ہے جی لے آگر وہی سے میرا مل برا دو کس سے ناراض ہو آپ سے مخاطب ہو کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا چھوڑو میٹھے ہو خود پر بھڑوزہ کرنا کیا کر دیکھ کیا کر دیکھ کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پر بھڑوزہ کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پر بھڑوزہ کرنا دیکھئے پھر شیر تُناتا ہوں غضب کہاں کہاں پہ جاتے گی آپ کو جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا جو یہ نام بچانا ہوں آپ کو جہاں میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پرائیا کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پرائیا کرنا غزل اسیادہ نہیں کہنے جہاں میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پرائیا کرنا اب آئیے یہاں سے ہی سکتے مطور خاص اہلِ غزر کی نظر کرتا ہوں سنے بڑھوں جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا اور میں بہت خلی تیرے پڑھوں گا سارا معاملہ آپ کا رہے گا آپ کی طرف سکتے پر کہ جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پنایا کرنا چہرے تلاش کیجئے قیادتوں کے جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پر آیا کرنا سنو تبقیل کہ چھوکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش آپ پہلے ہیں بہت شکریہ بہت تلاش جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پر آیا کرنا کو پھروک رو گو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش بھاپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ کے ابنا labeling کسی آتا ہے سجدہ کرنا ہے educerوں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش بھاپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ کرنا ہے جھکے ملے پہ جو ہو جائے کہیں تھوڑا غرور یا یہ مرمو بھی سن لو اس وقیر کے بعد ملے بھی نہیں ہے یہ جائز کے معاملہ پہ دیش کرتا ہوں کہ ٹھوکروں کو بھی نہیں ہوتی ہے ایک سرچ کلاہ بھاپ لیتی ہے کسے آتا ہے سجدہ کرنا جھکے ملے پہ جو ہو جائے کہیں تھوڑا غرور پھر بھی تنہائی میں جا کر ہی سر اچھا کرنا یا اتہاں قدر کیجئے شجائی ملوشہ نہیں منایا چھکے ملے پہ جو ہو جائے کہیں تھوڑا غرور پھر بھی تنہائی میں جا کر ہی سر اچھا کرنا پھر بھی تنہائی میں جا کر ہی سر اچھا کرنا ایسا ایک شخص کی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا ایسا ایک شخص کی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ایسا ایک شخص کی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا میں آخری شہر آپ کی نظر کر کے اجازت لیتا ہوں بلائیدہ ہماری یہ شہر بطور خاص اپنی کی بڑی مبارک ہے ایک بزرگ کا آسانہ جو شہر میں ہو اس شہر کی اس سے بڑھ کے کیا خود سوزنی ہوتا ہی ہوتا ہے ایسا ایسا اگرانی شہر میں ان لوگ کی حاضری ہمارے کے لیے باعث ہے سعادت اور آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ تو واقعی ہے کہ عبادت کے لائق ہیں احترام کے لائق ہیں لیکن آپ باعثی نسبتیں کے لیے ہیں جہاں پر آپ نظر کر روزت متعلق ہیں تو یہ روحانی شہر کی نظر کروں گا آپ کی شہر دارے سے پہلے کہ ایسا ایک شب سے ہی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہوتا کچھ اور ہے کچھ لگتا ہے کچھ لگتا ہے کته cows کہ وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہوتا کچھ اور ہے کتنا دشوار ہے آنکھوں پر بھروصہ چکتا ہے اتنا د発 کے میری بہت دعائیں اس خطیب پرس کو تمام حضار نقیم تمام جو اس کے اندر شریف ہیں سارے مدراتین سے بہت 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 پڑھنا مشکل ہوگا میں آپ کے ہم تشریف رکھیں تو آپ کے ہمارے مدراتین کرنے کی کوثیش کرتا ہوں تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں دیکی یہ جو آپ لیکن یہ مشارعہ ہو گیا لیکن آپ جو لوگ باقیان تو سالے ہانت کی طریقے سے یہاں پر رہنے کی پلیز میں یہ تو آپ کیوں بھی ہمارے مدراتین کرنے کی کوثیش کرتا میں نے ادھر ایک ایک نئی رضا لوڑ آئی ہے آپ کی اجازت ہے دیکھیں ارسل میں ہندوستان کے لوگ بڑے گھولے ہیں بڑے گھولے بڑے ہیں ہم بڑی جلدی اُن چیزوں کو عبور کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو چکا چونک کر دیتی ہے لیکن جب معاملہ دل تک پہنچتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے خسانے میں کتنے نقصان میں جا رہے ہیں آج یہ بچے بچے کے ہاتھ میں ٹیلی بھوک آنا یقین کیجئے میں بہت خاکسار آدمی ہوں لیکن میں اس کو عذابِ الٰہی سے زب نہیں سمجھا ہوں یہ عذابِ الٰہی سے کیا کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے میں اس اہزیوی درد کو غدر بنا جاؤں ہوں اگر آپ حبور کریں تو مجھے بتائیے کہ میں پاہ رہا ہوں اتنا بکھراؤ اتنا بکھراؤ سبھالہ نہیں جاتا اتنا بکھراؤ آپ دیکھنا ہے یہاں بچے میں ٹیلی بھوک جب آنا ہے گھر میں اب کسی کہا بچے سے تہلو کہا ہے یہ میرا بیٹا ہے بچے کے ہارے میں ٹیلی بھوک اگر ایسا ہوا ہے کیا ہوں سے آنا ہے تحزید کس طریقے سے بٹا پاسیوں رہا ہے تحزید کیا کیا ہشر ہو رہا ہے میں کیا ہوتا ہوں بکھراؤ سبھالہ نہیں جاتا ہوں سبھالہ نہیں جاتا ہوں خود کو یوٹیوب پہ ڈالہ نہیں جاتا ہوں خود کو یوٹیوب پہ ڈالہ نہیں جاتا ہوں سبھالہ پوری تاریم دو میں سنو بیان کر رہا ہوں چنیے خود کو یوٹیوب پہ ڈالہ نہیں جاتا ہوں سبھالہ ایسے آدھی پوری اجتماعیہ سکھیں پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی اب تو کانچہ بھی نکالا دیں بہت پہ ڈالہ نہیں جاتا ہوں اسی درد سے اسی شدہ سے آپ نے محفظ کرنا ہوں درد سے محفظ کرنا ہوں درد سے محفظ کرنا ہوں آؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی اب تو کانچہ بھی نکالا نہیں جاتا ہوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمین کو ترسوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمین کو ترسوں خود کو اتنا بھی اچھانا نہیں جاتا اور ایک زندگی کی جاتے ہیں لہذا کیجئے جس سے ڈر ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے جس سے ڈر ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے ہاں ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے جس سے ڈر ہو تو پلٹ وار بھی کر سکتا ہے ہاں ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے چاند میں ہاں ہاں ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے پیار کی رات ہو چھت پر ہو تیرا ساتھ تو پھر پیار کی رات ہو چھت پر ہو تیرا ساتھ تو پھر چاند کو بیچ میں ڈالا نہیں جاتا مجھ سے چاند کو بیچ میں ڈالا نہیں جاتا مجھ سے بات کرتا ہوں زمانے کو بدل دینے کی بات کرتا ہوں زمانے کو بدل دینے کی اپنا ہی گھر تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے مجھ سے مجھ سے اللہ علیہсь دل خود کو جب دوراتے ہیں کہ پیٹے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں دل خود کو جب دوراتے ہیں کہ پیٹے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں کہ پیٹے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں کہ پیٹے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں کہ پیٹے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ہم دی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم دی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم دی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں ہم دی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں مگر اپنی جرد ہم دی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں مگر ھجرت ہم دیوہ جاتے ہیں ہم دھی کی پیٹے کی Founder دنیا پیٹے soda کہ خشب ابنی جسد خد تے کرتی ہے اللہ 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 اس آلاتے ہیں خوشبو اپنے راستے خود تائے کرتی ہے خوشبو اپنے راستے خود تائے کرتی ہے خوشبو اپنے راستے خود تائے کرتی ہے خون تو داری کے ہوکر رہ جاتے ہیں خون تو آج آپ تو روز نیائے قصہ کہنے والے لوگ موسیقی 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 کہتے کہتے خود پسا ہو جاتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں کہتے خود پسا ہو جاتے ہیں کہتے خود پسا ہو جاتے ہیں اس کے لئے ایسی تحریریں کہتے خود پسا ہو جاتے ہیں کہتے خود پسا ہو جاتا ہیں یا وہ کبھی ہو نہیں خیلان کریں یہ ہوگا لیکن ایک گزارش میں ہاں بزرات نہیں موجود کی وہ جناب تفقیل وردید صاحب سے کرنا چاہتا ہوں تمام شورہ کی جانب سے بھی اور اپنی بھائی اس بار تو تجربہ ہوا وہ تجربہ بھی دیکھئے میں مائنس کو پیرس بنانے کی کوشش کرتا ہوں مت گھبرا ہے پیاسے دریہ سورا جانے والا ہے مت گھبرا ہے پیاسے دریہ سورا جانے والا ہے برف پہاڑوں سے پھگلے گی جل ہی جل ہو جائے گا تو میں سلسلے تھی آج تک کی تو باقیاد رنوما ہوئے ہمارے مدیس پر شہید رہے حصے کی تعلقے تو اب جو ہے وہ صرف ہی مگارش ہے تکین میاں سے کہ تکین میاں سولیمان گھنگی بھول اور ایک لائے سوری بھول اور ایک لائے سوری بھول اور اگر میرے پانی آنے والا ہے تو میں ضرورت لے دیتا لیکن میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سننے والا ہے اور وہ باق والے تو بیٹھے ہیں وہ بڑے نواب ہیں ان سے کی جائے گزارش کے وہ کچھ تابرہ کر دے سکتے ہیں تو دے دیں بمبائی والے حضرات بھی بیٹھے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کسی کے تابر ضرورتی ہے اللہ اتمنہ من شامل حال تو کسی وقیلے بنا کر دے دیں سلام علیکم خاص سکائی ساروں سے ہم ایک ساتھ کافی کام کر رہے ہیں زوردار تاریل سے خوبصورت حضامت کر دیں دعا تاہر پر افراد تاہر پر کر دیں زوردار تاریل سکتا اور سارے شورا خاص طرف پر صدر مشاہرہ لیکن ہم کامی پرشان کے لیکن تو ہمارا پرگرام آپ بتا ہے سارا کیا کچھ واہ ہے اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ مشاہرے کو اگر ہم سوچ رہے تھے کہ بزبان کر دیں اور کیا کر دیں لیکن بڑا ہی تعاون رہا ہے سارے شورا کا جب میں نے ذکر کیا کہ کیا اس مشاہرے کو ہم بزبان کر سکتے ہیں کیا کل کر سکتے ہیں تو ہر کسی نے یہ جب میں نے کہا تاہتا ہے تمکین بھے جواب کہتا ہی ہیں ماشاءاللہ سے پھر سیکھ پر سٹاہتا ہے سپیٹ ٹھاسی صدر ٹھاسی اور ہمارے مینور صاحب اور تمہارے الوتوی اور ہمارے کیا پھنس اہر پرہنس سب کے لئے ضروردار دالیا پھر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں مشاہر اللہ ساعتاہتا ہوں اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ